اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈھاگر بولتے ہیں یا رسول اللہ باطل کو اپنی طاقتوں قوت پر ناز ہے ہم سننیوں کو علی حضرت پر ناز ہے غیروں کے ہاتھ میں ہے کرسی تو کیا ہوا خواجہ ہم کو آپ کی حکومت پر ناز ہے خواجہ ہم کو آپ کی حکومت پر ناز ہے آئیے سبحان اللہ حضرت کی جہرے کی زیارت کیجئے بغیر کسی تمید ہو داخیر کے آئیے حضرت کے استقبال نعرے تکبیر و نعرے سال کی چھاؤں میں کر لیں اب آپ کے سامنے سبحان اللہ مجاہد سنیت ناشرِ مسلقِ عالی حضرت نبی رہِ حضور مزرِ عالی حضرت مناظرِ اہلِ سنت قاتعِ نزدیت علم بردارِ حق و صداقت حضرت اللہ مولانا علی حاج الشاہ مفتی محمد شمائل عزا خان صاحب قبلہ کسی تکبال نعرے تکبیر و نعرے سال کی چھاؤں میں گلیں باوازہ بنے گا رگا نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلقِ عالی حضرت فیضانِ شہرِ ہندوستان حضور شمائلِ مل دشمنانِ نبی کو گھٹا دیجئے پھر پرے لی کتے بر دکھا دیجئے اور جو بھی کرے ولیوں کی گستانگیاں کان پہ رکھ کے گھوڑا دمائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک و مسعود مہینہ ہے اور مبارک تاریخ ہے میں عالمِ شہر کھنوہ کے شہزادے ان کے بیٹے صاحبزادے کی نکاح اور اغد خانی میں حاضر ہوا تھا دن کی ان کی محفل میں شرکت کی اور یہاں سے فلائٹ پکڑنا تھا لیکن ہمارے آزاز صاحب اور ان کے رفقہ کو پتا چل گیا انہوں نے آنن پانن چند گھنٹوں میں اس محفلِ ملاد کا انہیں قاد کر دیا اللہ تبارک و تعالی اس محفلِ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دولت خانے پر حضور کی ملاد منانے کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کی بات ہے بابو پیچھے جگہ نہیں ادھر آ جاؤ گے اس سائیڈ میں آ جاؤ گے بیٹھئے اور یہ سمجھ کر بیٹھئے کہ ہم محفلِ ملادِ رسول میں بیٹھے بیٹھنا بھی سواب اور سننا بھی سواب سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں بھی بہت تھکاوا ہوں جب آپ کو نیند آئے تو مجھے بتا دیجئے اور مجھے بھی آگے کا سفر کرنا ہے آپ کو تو گھر جائیں گے سو جائیں گے لہٰذا جیتے اور جاکتے محول کے اندر آپ سمجھ فرمائیں اور میں ان دور کوئی نیا نہیں آیا کئی جلسوں کے اندر میں ان دور آیا اور آتا رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانانی اہل سنت اور ان سنیت کی علم برداروں کو یہاں کے مولا سلامت رکھے آمین اور یہ لوگ سنیت کے لیے وقتاں فوقتاں کام کرتے رہتے ہیں اب یہ لوگ پلی بی شریف بھی گئے تھے ماشاءاللہ آج میرے محولہ بھی جاتے رہتے ہیں اور زندگی بھی وہی زندگی ہے جس میں دینِ حسنی اور غسینی کا کام سبارلہ سبارلہ وہ زندگی کیا کمایا اور سو گئے اٹھے پھر کمانے گئے پھر آئے تو پھر کمانے گئے پھر آئے تو پھر کمانے گئے موتنے کا بہت کما لیا چلو کمائیے لیکن اس جذبہ حسنی کے ساتھ مولا دنیا دے تو دین پر خرچ کرنے کی توفیق آمین سبحان اللہ اس جذبے کے ساتھ لہذا تھوڑی دیر حاضر ہوں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سادری کو قبول فرمائے نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمن باللہ و رسوله وتعذره وتوقره وتسبحه بکرتا و اصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم و نحن ولا ذالک لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیہم اور راب انتہائی یقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا رحمت عالم نور مجسم سید عالم شمس الدحا بدر الدجا نور الہدہ کحف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب الجود والکرم واللہ عاسمه و جبریل امین خادمه سبحان اللہ سبحان اللہ اور سواری کا علم والبراق و مرکب سبحان اللہ جس کے خادم حضرت جبریل امین سبحان اللہ سفر تو میراج آئے ہیں واہ و مقام و مقام احو قابا قوسین سبحان اللہ وہ مصطفیہ اس سے کاندہ ملا رہے ہیں مال تبلیغیہ سے کہو کہ چہرے میں ذرا اپنی شکل دیکھ ان بھوپال کے چلے والوں سے کہو کہ شکل دیکھو کیا بات ہے تیری جروہ تیری شکل دیکھے آئے ہے تو دن بھر کوشتی رہتی ہے آئے ہے اور میرے محبوب کا چہرہ آئے ہے سبحان اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام یاد آگئے اعلیٰ حضرت کہو سبحان اللہ شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ سبحان اللہ ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ اور حضور کا مقام عرش تافرش عرش تافرش جس کے زیرے نگی عرش تافرش جس کے زیرے نگی اس کی قاہل ریاست پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اور مقامِ مصطفیٰ کاندھا ملانے والو بھوپال دلی والو ابھی کرونا میں میں سوچتا تھا دلی میں حاضر ہوتا محبوبِ الٰہی کے آستانے پہ شیخ المشاہی کی درگاں پہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں میں سوچتا تھا سرکار آپ کو تو غریب نواز نے آپ کو تو خاجہ قطب بختیارے کاتی نے آپ کو تو بابا فرید الدین گنجے شکر نے وہ مقام دے دیا ہے دلی کی بادشاہت آپ کے پاس ہے لیکن چند فاصلے پر یہ کیا ماجرہ ہے کہ ان تبلیغیوں کا مرگڑ بنا ہوا ہے ان کا مرگڑ بنا ہوا ہے جاتا تھا حاضری دیتا تھا لیکن کرونا کیا آیا تبلیغیوں پہ عذاب بن کے آیا پھر محبوبِ الٰہی کی آواز آئی ارے میرے غلام تو کیا جانتا ہے میں نے دو سکنڈ کے اندر ان کو ہندوستان میں ننگا کر دی آئے ہاں نارا تکبیر نارا رسالہ احمد حضور شاہی نے ملا ولاد دیشہ ہندوستان سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ اللہ ایسا کرونا آیا آئے ہاں ایسی نیستی پھیلائی جس مسجد میں پہنچے پولیس نے پوچھا تبلیغی جماعت کہا تبلیغی جماعت اندر کہا بھن بولے لوگ بولے کیا ماجرہ جس مدرسے میں پہنچے بھائی یہاں تبلیغی جماعت بولے ہاں اندر بولے مدرسہ پان مولا کیا ماجرہ ہے ابھی تک تو کل تک سہی تھا ایک دن میں ہندوستان میں پاسا پلٹ گیا رونے لگے بلبل آنے لگے جس گھر میں پہنچے کہا تمہارے میں تبلیغی جماعت کچھے تبلیغی جماعت والے گھر کے اندر کہا ان کو بھی اندر آہے بیش سبحان اللہ سبحان بیشک بیشک شیعر کی للکار شیعر کی للکار اب کانپور پہنچے تو کانپور سے خبر آئی کہ وہاں کے روڈ پہ اعلان ہو رہا ہے جو تبلیغیوں کا پتہ بتائے گا اس کو دس ہزار کا انام دیا جائے گا جو تبلیغیوں کا پتہ بتائے گا اس کو انام و اکرام سے نوازا جائے گا تبلیغی جماعت والے بھاگنے لگے بھائی ہمیں چھپاؤں گھر والوں نے کہا بھائی ہم نہیں چھپا سکتے مسجد کے ٹرسٹیوں نے کہا بھابو بڑی ختم ناک وابا ہے جو پھٹر لہا ہے وہ بھی اندر جا رہا ہے میں نے سنا تو میں نے کہا نظام الدین علیاء تمہاری عظمت پہ قربان شیخ المشایف تمہاری کرامت پہ قربان شیخ المشایف تمہاری فلاجت پہ قربان شیخ المشایف تمہاری قطبیت پر قربان شیخ المشایف تمہاری عظمتوں پر قربان ایک منت لگایا کہ ہندوستان سے بھاگایا آہے لیکن کچھ اپنے میں بھی پلا پلنی والے ملا اپنے بھی کچھ ملا ہے پولیس نے کائیوائی کری تبلیغی جماعت پر لیکن اپنے ملا کو تکلیف ہونے لگی جب تکلیف کی ہمیں خبر لگی تو ہم نے کہا یہ بھی نمبر دو کا میٹر مال ہے اس کو بھی ادھا کرو بیش کیا بات ہے سبحان شہر کی للکار ہے بولے کیوں مہینے کا حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا کچھ ملا بولے تبلیغی جماعت پر کاروائی غلط ہے کچھ مولوی بولے تبلیغی جماعت پر کاروائی غلط ہے کچھ تنظیم والے بولے تبلیغی جماعت پر کاروائی غلط ہے میں نے تقریر میں کہا ام اللہ نو ام اللہ نو سہن کرو اگر تبلیغی جماعت کی سپورٹ کروگے تم بھی اندھا ڈال دیے جاؤگے بیش للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا نعرہ لگائیں خواجہ کا نعرہ لگائیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے تبلیغی جماعت کا میٹر دیکھا تو شیر ہندوستان جن کا آج یومِ ولادت ہے اللہ اس ذات کو سلامت رکھے حضرت نے فرمایا بینگلاور کے اندر کچھ لوگ پکڑ کے لے کے چلے چور کو پولیس والے راستے میں لے کے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے سلام کیا چور نے جواب دیا تو جب چور نے جواب دیا پولیس نے کہا روکو روکو کہا کیا مسئلہ کہا رات کی ڈکیٹی میں جو بیٹے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے کہا کیا ماجرہ ہے کہا ماجرہ یہ ہے اس نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اس نے سلام کیا انہوں نے ہاتھ اٹھایا اندرونی رابطہ ہے اندرونی کا نچن ہے میں نے کہا اوہ ملانو یہ دنیا کی پولیس ہے لیکن جہنم کے فرشتے دیکھ رہے ہیں جہنم کے فرشتے دیکھ رہے ہیں تبلیغی جماعت کی محبت کس ملہ کے اندر ہے تبلیغی جماعت کی حمایت کس مونوی کے اندر ہے تبلیغی جماعت سے محبت کس تنظیم کے اندر ہے کل جہنم میں جا رہے ہوں گے حکم ربی ہوگا وحابی اندر دوبندی اندر تبلیغی اندر جماعتی اندر سلفی اندر حیل مقلد اندر قادیانی اندر رفضی اندر اب یہ ملہ کھڑے ہوں گے حکم ربی ہوگا ان کو بھی اندر مولا ہم کیوں اندر جواب ملے گا تم نے تبلیغی کی حمایت کری کیا مصطفیٰ کی حدیث نہیں سنی تھی جو جس سے محبت کرے گا اس کا حش روسی کے ساتھ ہوگا تم نے چائے پلائی حمایت کری اب تبلیغی جانم کی اندر صلاح کلی ملہ اس کے پیچھے پیچھے اندر شیر کی للکہ شیر کی للکہ اللہ یا رسول اس لئے فرمایا آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے ان سے مدد مانگ بغتاد کے خوصے آزم سے سلطان الہن غریب نواز سے علاؤ الدین سابر کلیر سے نظام الحق والملت و الدین سے قطب الدین بخیار کاکی سے صاحبِ بلگرام سے صاحبِ مہرارہ سے اولیاء کی جماعت سے آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سبحاندہ اب ایک جملہ سنو ذہن حاضر کرو ذہن حاضر ہے بولو ایک جملہ سنو دلی گر کچھ لوگ آئے حضرت آپ سمجھے نہیں سمجھائیے نہیں نہیں سمجھائیے ہم سمجھنے کے لئے بیٹھے ارے ملہ حسن ہم نے سمجھی شرے جامی ہم نے سمجھی بائزاوی ہم نے سمجھی نورو لانبھار ہم نے سمجھی مشکات ہم نے سمجھی شرے وقایا ہم نے سمجھی ہدایہ اولین ہم نے سمجھی ہدایہ آخرین ہم سے سمجھی سمجھا حضرت میں نے کہا بولیئے کہ حضرت تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا پھر کہ غیر مسلم جی تھوڑی جانتا ہے کہ یہ سننی ہے یا وہاں بھی وہ تو مسلمان سمجھ کے تبلیغی جماعت کو گالی دے رہا ہے کیا پھل دایا حضرت مسلمان سمجھ کر میں نے کہا میں سمجھ گیا تو نہیں سمجھ گیا کہا کا مطلب میں نے کہا میں گیا محبوب الہی شیخ المشای کی درگاہ میں ایک کلک دھاری تھا اس نے پوچھا مولانا کہاں چلے ایک رام کا ماننے والا بولا مولانا کہاں سے آئے میں نے کہا میں شیخ المشاید نظام دین اولیہ محبوب الہی کا ماننے والا ہوں مرگھڑ کا نائے آئے 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 آئےoms سمعان اللہ سمعان اٹھنگے پاجامے والے کا نائے کہاں کہنے میں تو اپنے شیخ المشاید کاailleurs میں نے کہا سنو! اس ہندو نے کیا کہاں? کہ ہم اولانا بابا کو تو ہم بھی مانتے ہیں سبار ذرا غور کر رام کمار نظام دین اولیاء کو مانے ہندو نظام دین اولیاء کو مانے چادر ہندو کی نظام دین اولیاء کی درگاہ چادر پنجابی کی نظام دین اولیاء کی درگاہ لیکن نہیں جائے گا تو تبلیغی ملا وہ سمجھتا ہے مزار والے مسلمان کون ہیں مزار والے مسلمان اور اٹھنگے پا جامے والے کون ہیں میں چار باغ لکھنا ہوں اسٹیشن پر تو چار باغ اسٹیشن پر میں جا رہا تھا کئی سال پہلے دس سال یا غالباً آٹھ سال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بات ہوگی پنجابی میرے پاس آیا کہاں مولانا یہ بات کچھوں میں نے کہاں کیا بات کہاں آپ کرتا پجاما پہنے ہیں توپی لگائے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہاں ایک جماعت ایسی ہے کرتا بہت نیچہ ہوتا ہے پیجاما بہت اچھے بڑا برا لگتا ہے میں نے سوچا اس کو کیا جواب دوں میں نے کہاں مسئلہ یہ ہے وہ ٹونٹی فور منٹ بیٹر ہے وہ تبلیغی جماعت کی جماعت ہے وہ جماعت ایسی ہے جس نے حضرت کی گستاخی کری وہ جماعت ایسی ہے جس نے اللہ کی گستاخی کری وہ جماعت ایسی ہے جس نے اہل پیٹ کی گستاخی کری وہ جماعت ایسی ہے جس نے صحابہ کی گستاخی کری وہ جماعت ایسی ہے جس نے اولیاء کی گستاخی کری رب نے لانت کا دھوگ ڈا دیا آئے 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 بیش دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد بیش سبانہ سن لو یہ کہتے ہیں ہندو سمجھتا ہے تبلیغی جماعت تو مسلمان میں نے کہا ہندو سب جانتا ہے تبلیغی ملا کون ہے درگا والا کون ہے بولے حضرت حالات بڑے خراب ہیں تو میں نے کہا کیا خراب ہیں فلاں کی حکومت ہے تو میں نے کہا اتنے تو تمہارے نزدیک ولی ہیں بڑے بڑے جبے والے قبے والے امامے والے دستار والے دوبائی کا جببہ انگلینڈ کا جببہ یہاں کا جببہ وہاں کا جببہ ادھر کا جببہ ادھر کی جببی ادھر کا ٹوپہ ادھر اتنے والی دعا کراؤں قبول ہو جائے کہ آگ سال ہو گئے مولا کیا بات ہے صبح شان تو کرامتیں بیان کرتے ہوں فلاں نے تقریح کر دی ہمارے پیر کے خلاف بول دیا وہ مر گیا تو میں نے کہا پیر کے خلاف سنی مر رہے ہیں پیر کی کرامت کہو ایسی رکھاؤ آگ سال سے دعا کرنا ہے کعبے میں مولا قبول نہیں حرم میں دعا قبول مستجام میں دعا قبول مدینہ تقریبہ میں دعا قبول پیر کریں دعا قبول میں نے کہا بڑے ولی آئے ہائے جاؤ میں نے کہا سنو یہ اللہ کا عذاب ہے اے پیغمبر آزم نے پوچھا پیغمبر سوال کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مولا تو راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے رب نے وہی بھیجی جب تم پر حاکم آدل مقرر ہو سمجھنا تمہارا رب تم سے راضی ہے تم پر ظالم مسررت ہو سمجھو تمہارا رب تم سے ناراض ہے تبلیغی جماعت کی حمایت کریں جو کہے کہ خدا چھوڑ بول چکا پھر کہیں مولا دعا قبول جی 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 کیا بات واہ واہ دیوبن بیو کو شاتی میں بلائیں جو کہے اللہ چھوڑ بول چکا مازاللہ مازاللہ پھر کہیں ہمارا پیر تو والی بولا وہ ہمارا پیر والی تیسرا بولا ہمارا پیر والی ابے مانے کہا اتنے والی لیکن ایک دعا قبول نہیں ہو جی جی کیا بات ہے واہ ولایت کا مقام مرجع مولا علی ہے سبحان اللہ نارا حیدری نارا حیدری جمان جمان کلی کلی جمان جمان کلی کلی سبحان اللہ سبحان اللہ ویلائیت کا مرکزو مرجعو مانگبا مولا علی بیش 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 اللہ تلان اور جنتہ میں طاقت بتا دوں یہ بتاتے ہیں ہمارا پیر والی وہ کہتا میرا پیر والی وہ کہتا میرا مولوی والی وہ کہتا میرا مفتی والی اب قرآن سے پوچھو ولایت کیا ہے فرمایا اللہ دین آمنوں وکانوں یتقون سبحان اللہ فرمایا ولایت کہتے کسے ہیں فرمایا ولایت نام ہے الاستقامت و فوق الکرامت استقامت فی الدین کا نام سب سے بڑی کرامت سبحان اللہ فرمایا حضور ولایت کہتے کسے ہیں تو ایک شیر یاد آگیا بولو سنا دوں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے لوگ ولایت کے منافی سمجھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ولی کے رہے ہیں وہی تو ولایت سبحان اللہ کہو شیر سنا دوں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی فیضان صحابہ کرام زندہ بات اب سنو ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا بے شک ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا بلاوں سے نہ گھبرانا کرام اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ولی کا شیر ہے ولی کا حلیفہ نعرہ حیدری ولیت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا بلاوں سے نہ گھبرانا کرام جس کو کہتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبان 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 چل کو بنا سکتے derived پنا پوڑت کا یا رسول اللہ بے ویلایت کا یاری 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 جب تم کہو کہ ہم غریب ہیں ہم والی نہیں بنا سکتے ان دور کے سیٹھ کو لے کے آؤ کہو بناو والی چلیے سیٹھ نے کہا کہ ہم پیسے والے ہیں لیکن مولوی نہیں ہم نے کہا بڑے ملا کو لے کے آؤ بناو والی بنا دے گا بولو والی بنائے گا اچھا سیٹھ ہوگا تو کیا کہے گا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر چیئے والی نہیں تھے ہمیں معلوم ہے شیطان تھے لیکن ہم ان کا مزار بنانے کے بعد چالیس لاکھ لگا دیں ایسی اوپر ٹائل اوپر ماربل اوپر لائٹنگ اوپر سب اوپر قبر میں جہنم اچھا پبلک کے نیتا کو لے آئے اس نے کہا میں بڑی بھیڑ لگا سکتا ہوں یہاں پر چس ہزار آدمی آ جائے گا جلسے کے اندر پبلک سب اوپر اندر اندر کا ایراج سنو بے بتا دوں اندھیری راج سنی تھی شاہ لے کے چلے لہد میں عشق شہے داغ لے کے چلے سنو اندار مولوی بے بس پیر بے بس دنیا کے نیتا بے بس دنیا کے سیڑ بے بس اندر فلایت اس کو ملتی ہے جو غلامِ علی ہوتا ہے بے شک سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جو غلامِ اہلِ پیت ہوتا ہے بے شک جو غلامِ صحابہ ہوتا ہے سبان اللہ اب کہو کہو سبان اللہ سبان اللہ بولو سبان اللہ سبان اللہ بتا دوں اندر ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں تین مہینے نہیں چار مہینے نہیں پانچ مہینے نہیں چھ مہینے نہیں سات مہینے نہیں آٹھ مہینے نہیں مہینے کے بعد قبر کھولی کس کی شہزادہ مدھری اللہ حضرت کی قبر کھولی کس کی لگتے جگرے شرمش سنت کی تو کیا دیکھا کفن ویسا کی ہاتھ ویسا کی جسم ویسا کی آنک ویسا کی سریں پاک ویسا کی دالی مبارک ویسا کی اور چہرہ کے بلایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ عالی حضرت شہزادِ مذہرِ عالی حضرت حضور مشہودِ ملہ نعرہِ حیدری صبحاندہ 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 صبح چار بجے جب شہزادِ مذہرِ عالی حضرت فاتحِ کشمیر کے بھڑے بھائی سرکار مشہودِ ملہ تی قبر شریف کھلی میں نے ہاں سنگے دوبائی کا اتر لگایا باہر کے اتر لگایا لیکن خوشبو تو اللہ خوشبو تھی صبحان اللہ صبحان اللہ صبحانہ نہیں جن جن نے جسم مبارک چہرے مبارک دیکھا دستے پاک اٹھایا ایسے ہی جدر چاہا رکھ دیا تیرہ مہینے کے بعد مولا کیا ماجرہ ہے تیرہ مہینے قبر کے اندر پانی اس کے اندر مٹی کی دیوالے حضرت پر پانی سے گر چکین دائیں دیوال حضرت پر بائیں دیوال حضرت پر قدم کی دیوال حضرت پر لیکن جب کفن نکالا تو خوشبو آ رہی ہے جس میں پاک سے آواز آئی جو نیتاؤں کا بنایا ہوا ولی ہوتا ہے سر جاتا ہے جو پیسے سے ولی بنتا ہے مر جاتا ہے جو سیاست سے ولی بنتا ہے گل جاتا ہے لیکن جس کو درے مولا ولی بناتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا نعرہ ہینری چمان چمان کلی کلی باطل کا کر خاتمہ باطل کا کر خاتمہ فیضان شہر ہندوستان فیضان حضور مشہود ملہ سبان اللہ سبان اللہ جس کو دیکھو کہ رہا ولی جبکہ فرمایا ولی رہا ولی ولی کو ولی پہ چھتا ہے حضرت بہت بڑا ولی ہے میں نے کہا تُو کیا جانے ہیں ابھی ابھی ان نامنہا جو دیوبندیوں کا رد نہیں کر رہے ہیں وہابیوں کو رد نہیں کر رہے ہیں اتاریوں کا رد نہیں کر رہے ہیں قوم گمرا ہو رہی ہے ولی نہیں یہ سور کے تہرے کی طرح اٹھائے جائیں گے میں نہیں کہتا سن لو حدیث پاک ہے میرے آقا یہ شاند فرماتے ہیں کل قیامت قائم ہوگی کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے جن کے سہرے سور اور بندر کی شکل میں ہوں گے پوچھا جائے گا مولا یہ کون سی مخلوق ہے چہرہ بندر کی طرح چہرہ سور کی طرح چہرہ قمزیر کی طرح ارشاند ہوگا یہ وہ مولوی ہیں یہ وہ پیر ہیں امت گمرا ہو گئی زبان پن قوم قمرا ہو گئی زبان پن قوم برباد ہو گئی پیسے لفافے کے لیے زبان پن لیکن اب ان کے چہرے سور اور بندر کی شکل میں بنا دیئے گا بیش چیزی اللہ ان دور والوں وارپیر ہوں گے سیٹنگ پاس ہوں گے مورید ہو جاؤ آ دس لاکھ دے دو ایک لاکھ دے دو بیس لاکھ دے دو مانے کا دروازہ کھلا ہے ایک دروازہ یہاں آنے کا ایک دروازہ یہاں سے جانے کا اپنا پیغام وہ ہے جو مجدد اعظم دے گئے اپنا پیغام وہ ہے جو آلہ حضرت دے گئے بس اپنے پر آجائیے کہیے سبان اللہ سبان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں شبِ اسرہ کے دولہ پہ دعیم دھرو سبان اللہ نوشہِ بزمِ جنت آگے بار یہ پیلا کو سلام آلہ حضرت فرماتے ہیں کہو سبان اللہ سبان اللہ کچھ کریں مزار کو مچوں کون اپنے سنری کہلانے والے متقی نامنہ جی جی میں نے کہا کمبختو ابھی تقویہ بھی فتاوہ رزبیہ آلہ حضرت کو کھول دوں گا ننگے ہو جاؤ گا آئے حضرت میش تقویہ کیا ہے آلہ حضرت نے اپنے لکھا بڑا تفصیل کی ساتھ بتا دوں گا مختصر فتوا سنو فرمایا تقویہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ مرتد سے بچے اور مرتد میں بھی سب سے بڑا مرتد وہ ہے جو گستاخے رسول اس سے بچے پھر فرمایا فلان سے بچے کفر سے بچے کفر کی اتنی اقسام ہیں کفر اصلی ہے کربے کو کفر حربی ہے کافر زمی ہے پھر فرمایا ہوتے ہوتے اس کے اندر پر فرمایا حرام ہے پھر حرام کے اتنے اقسام ہیں حرام قطعی ہے غیری ہی ہے پھر فرمایا بچتے بچتے اس کے بعد پھر مکروح ہے مکروح کے اقسام یہ ہیں پھر فرمایا اولا خلاف اولا آلہ حضرت فرماتے ہیں چوم لیا کوئی بات نہیں نہیں چوما تو بہتر ہے لیکن وہاں پر تقویہ دکھاتا ہے اور مرتد کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یہ تقویہ دیکھیں یہ تقویہ آلہ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پر شدت کیجئے یہ سنیوں پر شدت کر رہے ہیں آلہ حضرت نے کہا دشمن احمد پر شدت کیجئے یہ تانجیے والوں پر شدت کر رہے ہیں آلہ حضرت نے کہا دشمن احمد پر شدت کیجئے یہ قوالی والوں پر شدت کر رہے ہیں اس کا نام مسلک اعلہ حضرت نہیں ہے مسلک اعلہ حضرت بتا دوں سبان اللہ اور مسلکِ عالی حضرت وہی مسلکِ غریب نواز کا نام مسلکِ عالی حضرت سبان اللہ کیا ہے مسلکِ عالی حضرت یہ ہے جو عالی حضرت نے اپنی کتاب کے اندر تحریف فرمایا سبان اللہ اور وہ یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو کیوں ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ بیش تمہارا کیا مطلب یہ ہے مسلکِ دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے یہ ہے مسلکِ عالی حضرت دیو کے بندوں سے کاغرز ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ یہ ہے مسلکِ عالی حضرت نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا یہ ہے مسلکِ عالی حضرت اندھے نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ کی یہ ہے مسلکِ عالی حضرت کہو تجھ سے راضی ہے تو ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا یہ ہے مسلکِ عالی حضرت عالی حضرت کا مسلک اب آؤ عالی حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا وہابی کو مصر سور کے سامجھے یہ ہے مسلکِ عالی حضرت تقویت العیمان کتاب پہ پہلا زینہ سے بہتر یہ ہے مسلکِ عالی حضرت رتے وہابیہ فرضِ عظم یہ ہے مسلکِ عالی حضرت جب گناہگاروں پہ گئے ہم جیسے سیاہ کاروں پہ گئے ہم جیسے خطاکاروں پہ گئے ہم جیسے اسیاہ شیاروں پہ گئے تو کیا کہا انسا گناہگار کون انسا شفیح ہے کہا پھر وہ تجھے کو بھول جائے کے لیے تیرا گمان ہے نعرہِ تقبی نعرہِ رسالہ مسلکِ عالی حضرت کتوبِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت سنیت کا کام کریں گے فیضانِ شہرِ ہندوستان سبان اللہ سبان اللہ اُلَد دیا عالی حضرت کا نظریات قرآن کے مطابق ہے اشدہ والاکفہ غیروں پر سختی اور اپنوں پر نرمی لیکن یہ تازیہ والوں پر سختیق والی سننے مانے گا بھائی کیا بات مشاہیخِ محرنِ قوالی سننی بولو مشاہیخِ کچوچا نے قوالی سننی بولو مشاہیخِ جشت نے قوالی سننی بولو مفتیِ عظمِ حضرت ایک بات یاد آگئی سبان اللہ اج میرے معلہ تشریف لے گا سبان اللہ سرکار نے حاضری دی اور آپ کے بہت سارے خدام اس زمانے میں آپ سے باعد بھیجے ہیں بزرگ سبان اللہ اللہ والوں کا چہرہ دیکھ کر لوگ مرید ہوتے ہیں سبان اللہ تو جب سرکار جنتی دربادے سے واپس آنے لگے تو اج میرے معلہ کے لوگوں نے بتایا وہاں کے خادمین آج بھی بہت سارے ایسے خادم ہیں جو عالی حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن دھے ڈندہ قوالی پہ دھے ڈندہ تازیہ پہ دھے ڈندہ قوالی پہ دھے ڈندہ تازیہ پہ کے علاوہ تو کوئی یادی نہیں اس کے علاوہ سب بھول گئے بہت دو چیزیں یاد رکھیں تازیہ قوالی پہ دھے ڈندہ اب امانے کا تازیہ کے لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں تازیہ دار جو جائز ناجائز چیز اس میں شامل کرتے ہیں عقیدتاً احمد رضا کے مطابق ہیں ان کا عقیدہ امام احمد رضا فرہ یہ میرے احمقیدہ ہیں سبحان اللہ مفتی آدم انتشریف لے گا ایک فتین آیا اس نے کہا حضور یہ جو آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ قوالی سنتے ہیں جلال آگے میں یہاں مفتی بن کر آیا ہوں میں یہاں دارالفتہ لے کر آیا ہوں ارے تجھے سوال پوچھنا ہے اور جواب پھیج پرے لیے جواب یہ دورا اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے تھے یہ فتنہ چاہتا ہے ان دنیا پرس مولویوں نے تازیہ شریف کے خلاف بول بول کر تازیہ والوں کو عالی حضرت کے خلاف کر دیا وہ ان مولویوں گالی نہیں دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ان لوگوں سے میری باتیں ہوئیں وہ ان پیروں کو مولویوں گالی نہیں دیتے ہیں داریکٹ گالی وہ عالی حضرت کو دیتے ہیں مازاللہ قوالی مہررہ مطارہ میں ہوں مشایخ کچوچہ مقدسہ اور آج نہیں محدیس آزم کے زمانے سے جی 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 یتنا مختار اشرت کچوچیوی کے زمانے میں دیش 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 کبھی قوالی سننے والوں نے جو نہیں سنتے تھے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی اور انہوں نے ان کے تعلیس کوئی بات نہیں کہی محدیس آزم ہی بریلی شریف آتے وہ ان کی دس بوسی کرتے یہ کچوچہ مقدسہ جاتے ان کی تازیم کرتے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ لیکن دو چیزیں یاد رہ گئے عالی حضرت کہیں رد وحابیہ فرض آزم بھول گئے عالی حضرت کہیں وحابیوں کی برائی بیان کرنا فرض بھول گئے عالی حضرت کہیں وحابیوں کے مثل سور کے سمجھے بھول گئے بس ایک چیز یاد ہے حضرت ایسا ہے پھر مت کہنا کہ ان دور آئے تھے شمائل ازا نے انہوں نے فتوہ نہیں بتایا عالی حضرت فرماتے ہیں تازیہ یہ بیدت عملی ہے پھر آگے فرماتے ہیں ان کو ان وحابیہ دیابانہ سے کیا نہیں سپر جملے سنو جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کیلئے سبان اللہ پھر آگے بڑھے ہاں برائے جہالت نادانی اس میں افعال ناجائز کو شامل کر لے پھر آگے بڑھے یعنی کہ افعال ناجائز جو شامل کرتے ہیں یہ بھی دانا نہیں نادانی برائے جہالت علم والے نہیں برائے جہالت اب آگے بڑھے فرمایا ضروریات دین تو بالائے سر ضروریات دین کا منکر کافر ہے اور فرمایا ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ فرمایا یہ گمراہ بھی نہیں ہے اب بھی نہیں رکے آگے بڑھے آگے فرماتے ہیں یہ تازیہ والے دھول بجانے والے تازیہ اٹھانے والے تازیہ کی زیارت کرانے والے عقیدت الحمے سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب بھول گئے بس پلاں والی پلاں گئے تو ان کے جنازے میں دس لاکھ تھے اور پلاں گئے تو ان کے جلسے میں ایک لاکھ تھے اس کا نام بلایت نہیں ہے ولایت انتہا میں دوست میں ثابت قدم رہنا بلاوں سے نہ گھبرانا کرامت اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ بات آگئی شیخ المشایق محبوب الہی کی رضی اللہ اللہ اکبر ایک شخص پہنچے کہا حضور سوتا ہوں تو آواز آتی ہے محبوب بنو کے محب آہا آج میری والدہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اس کا سوال کا جواب تو شیخ المشایق نظام الحق والملت والدین کی بارگاہ میں ملے گا اللہ اکبر فرمایا اس سوال کا جواب فلان جگہ جاؤ برجی کبال ہوگا وہاں پر آگ جل نہیں ہوگی ایک آگ گتھوک رہی ہوں گے وہ سوال کا جواب وہ دیں گے اب چلے سفر کیا اس جگہ پہنچے تو کیا دیکھا ایک کالے کپڑے پہنے ہوئے آگ جل نہیں ہے آپ بھون دے رہے تھے اندر آگ ہلکی ہوتی آپ پنکھا جلتے پھر آگ تیز ہو جاتے گئے قدم پہ گر گئے حضور میں ایک سوال کرنے آیا ہوں فرمایا پوچھو کیا سوال ہے کہ حضور سوال یہ ہے رات میں سوتا ہوں ادائے غیبی آتی ہے محبوب بنو گئے کہ محبوب میری والدہ نے بھیجا کہ حضور اس کا جواب کہا میں کہا کالے کپڑے بھٹے ہوئے میرا کام آگ کو دھوکنا ہے تو مجھ سے سوال کسی عالی مولانا پیر کے پاس جا کہ حضور میں نہیں آیا میری ماں نے شیخ المشایخ کے پاس بھیجا تھا شیخ المشایخ نے آپ کے پاس بھیجا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ فرمایا ان سے کہہ دینا انہوں نے میرا راز کھولا ہے میں ان کا راز کھولتوں گا فرمایا ٹھیک ہے اس کا جواب کل ملے کل آنا چلے گئے گھر دوسرے دن گھر پہنچے پھر اس کے بعد صبح ہوئی پھر رات میں آواز آئی محب بنے گا کہ محبوب پھر چل دیئے چلنے کے بعد جب گئے اس برجی کے بھاڑ کے پاس تو برجی بیٹھا تھا لیکن اس سے پوچھا وہ ایک بزرگ تھے جو کپلے پہنے ہوئے بیٹھے تھے کہاں گئے کہا بھائی ان کا تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ایک آدمی سے پوچھتے پوچھتے پوچھا کہاں کہاں وہ تو ندی کے کنارے پڑے ہوئے ہیں جا کے دیکھ کے آؤ اللہ اکبر گئے کیا دیکھا ندی کے کنارے جس میں مبارک سے جگے جگے سے خون نکل لہا ہے گئے قدموں پہ لیٹ گئے رونے لگے کہا حضور آپ میرے سوال کا جواب نہ دیا اور دنیا سے تشریف لے گئے اللہ اکبر بیٹھ گئے سوال اللہ بیٹھ گئے کہا سوال تیرا یہ تھا کہ آواز ندائے خیبی آتی ہے محب بنے گا محبوب سن اگر تجھے محب بننا ہے تو اس کی منزل یہ ہے دیکھ جو یہ جنازہ پڑا ہوا ہے اگر طاقت رکھتا ہے تو پھر اس طاقت کے لیے آواز دے کے محب بننا اور محبوب بننا ہے تو شیخ المشایق نظام مدین اولیہ کی ذات سبان اللہ اللہ اکبر اگر جنازہ پڑا ہو کہیں گے پتہ نہیں کون پڑا ہوا ہے ایک واقعہ یاد آگیا کہو سنا دوں بولو سبان سبان اللہ سبان جن کا حال یہ تھا فرمایا ان کے جسم مبارک میں سو زخم ہو کہ ڈیلو سو ہو کہ دو سو خون بے رہا تھا لیٹے ہو ادھر سے گزر ہوا اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیین علیہ السلام دو تسلیم کا کیا ماجرہ ہے کس حال میں ہے آپ کا شکر ہے سو زخم فرمایا اس سے بھی زیادہ شکر ہے کہا دو تمنہ کہا ایک تمنہ یہ ہے کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سوال دس سوال فرمایا دوسری کہا دوسری تمنہ یہ ہے کہ تھنڈا پانی کافی عرصے سے نہیں پیا تھنڈے پانی پینے کی خواہش ہے آپ کھڑے ہو گئے فرمایا زیارت کر مہی اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تمنہ پوری ہو گئی اب دوسری تمنہ تیری یہ تھی کہ تھنڈا پانی پلائے میں رکھ میں تیرے لیے تلاش کے لیے تھنڈے پانی کے لیے جاتا ہوں تشریف لے گئے تھوڑے عرصے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا کسی جانور نے آپ کے جسم مبارک کے اتنے اتنے ٹکڑے کر دیئے اللہ پیغمبر اللہ اور جلیل قدر پیغمبر رب کی بارگاہ میں سوال کیا مولا یہ کیا ماجرہ ندائے غیبی آئی اے میرے پیغمبر ایک خواہش اس کی میرے لیے تھی جو تمہاری زیارت تھی وہ میں نے پوری کر دی اور ایک خواہش اپنے لیے تھی جو میں نے اس کی پوری نقی کی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا یہی حال کرتے ہیں اس کا علایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا بلاؤں سے نہ گھبرانا کرامت اس کو کہتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سمجھ رہے ہیں کرامت نام ہے اوچی توپی کا نام کرامت بیس لاکھ کی گاڑی کا نام کرامت ایک لاکھ کے مجمع کا نام کرامت دس لاکھ کی بیلڈنگ کا نام کرامت بیٹا نہ ایک کروڑ کی بیلڈنگ قبر میں جائے گی نہ ایک لاکھ کا مجمع قبر میں جائے گا اکیلے جاؤگے منہا خلقناکم فیا نوعدوکم منہا نخرجوکم تارتن اخرا اکیلے لے جا کے ڈال دیں گے لیکن کیا ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہو سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں نکی رائن کرتے ہیں تعظیم میری نکی رائن کرتے ہیں تعظیم میری خدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرامت اس کا نام نہیں قرآن پاک کا رہا ہے اللہ دین آمنو وکانو یا تقون اب عالمہ فرماتے ہیں اٹھا کر کتابیں دیکھو وقت نہیں ہے منع میں آپ کو بتاتا فرمایا سب سے زیادہ بلا اشتتھ اللہ اشتتھ بالا علل انبیاء سب سے شدیر بلا ہے انبیاء کاملین پر آئیں سممم امسل سممم امسل سمم ممسل سمم ممسل پھر جس کا مرتبہ جتنا بڑا اس پر بلا ہے زیادہ جس کا مرتبہ جتنا بڑا اس پر بلا ہے زیادہ اشتتوں کا مرتبہ دیکھنا ہے تو کربلا کے اندر حسین یعاظم کو دیکھو آؤ ذرا مرتبہ دیکھو مرتبہ تو یہ ہے کہ بلاؤں کی کسرت ہے گھر کن کا ہے یہ پیر مولوی جن کو اپنی فکر نہیں ہے لیکن ہاں چمبار ہیں ہاں جنت میں لے جاؤں گا ابے تو کیا جنت میں لے جائے گا جنت حسین کی ہے جو حسینی ہوگا وہ دنیا جائے گا کہو سبحان اللہ حسین کے دشمن وہابی سے ملے گا ایسا پیر بھی جہنم میں جائے گا ایسا مرید بھی جہنم میں جائے گا حسین کو برا کہا جائے اور پیر زبان بن کرے ملہ زبان بن کرے مرید زبان بن کرے اور پیر کے لیے گالی دے ایسا پیر بھی جہنم میں جائے گا ایسا مرید بھی جہنم میں جائے گا ایسا ملہ بھی جہنم میں جائے گا کیوں اس لیے کہ حسین کون ہے شاہست حسین بادشاہست حسین دی حست حسین دی پناہ حست حسین سرداد نہ داد دردست یزیر حقہ کے بنا اللہ اللہ حست حسین حسین کون ہے یہ حسین وہ ہیں جن کے والد ماجد مولا علی فاتح خیبر ہیں یہ حسین کون ہے یہ حسین وہ ہیں جن کی مادر مہربان سیدہ تجیبہ تاہرہ زاہرہ جان احمد کی راحت خاتون جنت شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حسین کون ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ حسین وہ ہیں جن کے گھر کی بات جن کے گھر کا عالم جن کے گھر میں بے اجازت جھب رہی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدرو شانے اہلِ بائد میں نے کہا حضور آپ نے میرا معاملہ حل کر دیا جو ملہ پیسے کا پلستار حسین کو گالیا دے جائیں زبان بن کر لے حسن امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کو پورا کہا جائے زبان بن کر لے پیر لوگ زبان بن کر لے ملہ زبان بن کریں پبلک زبان بن کریں کیوں دنیا کے پیروں کے لیے لڑیں گے پیسے ملیں گے دنیا کے ملہ کے لیے لڑیں گے پیسے لگیں گے دنیا کے لوگوں کے لیے لڑیں گے پیسے ملیں گے لیکن کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے کوئی راستہ علی کے بغیر نہیں ہے کوئی راستہ مولا علی فاتح خیبر کے بغیر نہیں ہے کون ہیں جن کے گھر میں بے اجازم جب رہی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بھائی میں نے کہا حضور آپ نے معاملہ حل کر دیا قدر والے جانتے ہیں جنہوں نے دنیا کو قدر سے جانا ان کی زبان بن جنہوں نے دنیا کی قدر جانی ان کی زبان بن جنہوں نے حکومت کی قدر جانی زبان بن جو پیزے کے لالچی زبان بن مکان کے لالچی زبان بن اہدے کے لالچی زبان بن قاضی بننے کے لالچی زبان بن دنیا کے تازی مفتی بننے کے لالچ میں زبانے بن لیکن ذرا خور کرو غریب نواز نے کیا کہا تھا غریب نواز نے عاشقوں سے کہا تھا ارے میرے خلاموں جب تم مصطفیٰ کے بن جاؤ گے تو تمہارا عالم کیا ہوگا آلہ حضرت کا شیر سن لو کہو سبحان اللہ زبان کہو سبحان اللہ آلہ حضرت کا شیر چاہے فرماتے ہیں ان کا منگتا ان کا منگتا کس کا منگتا پیر کا منگتا ملہ کا منگتا مولوی کا منگتا نہیں ان کا منگتا مصطفی جانی رحمد کا منگتا مصطفی جانی رحمد کا منگتا حسین کی نانا کا منگتا حسین پاک کی نانا کا منگتا ان کے منگتا باؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا تاز جس کے خاطر مر گئے منعم رگل کر ایڑیا یہ مقام مصطفیٰ ہے اور یہ غلام گلا سباندہ 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 سن لو علماء بیٹے ہیں نہ مورید ہونا فرض نہ واجب ایمان بچانا یہ فرض نہیں ایمان نہیں بچاؤگے جہنم میں اور سن لو کسی پیر کی محبت کا نام اسلام نہیں ہے وہ کہہ رہے ہمارے پیر کنارہ لگاؤ ارے بھائی تم ٹھیک ہے اپنے پیر سے مسلم محبت کرتے ہو اگر سننی ہے تو ٹھیک کنارہ لگاؤ وہ فلاں پیر کنارہ لگائے ٹھیک ہے لیکن پیروں کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے رسول اللہ کو ماننے کا نام اسلام اے سباندہ 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 اب بات آگئی وہاں پر بہت لمبی چلی گئی لیکن ایک بات ذہن میں آگئی ہے حالات ٹھیک نہیں ہے سب ایک کربل ایک تبلیغی ایک جماعتی ایک وہاں پیر جی 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 بیٹھ جا بیٹا کہاں جا رہا ہے کالے کپڑے والے استینجہ کرنے جا رہے ہو جاؤ ضرورت ہے تو جاؤ تھوڑی دیر کی بات ہے میں تو بہت تھکا ہوں اور دن میں محفل میں شرکت کری ہے اور اس کے بعد سنابت گیا ان لوگوں کا اسرار تھا تو سنابت کے اندر وہاں پر میں ملاقات اور لوگوں سے مل کر کے وہاں پر ان کا چاہ پانی کیا اور پھر وہاں سے جلدی جلدی نکلا تو ان دور پہنچا یہ سلامت رکھے اللہ ہمارے آزاز صاحب اور ان کے جو رفقہ ہیں جن صاحب مکان اور تمام جتنے بھی انجمبن رضائے حشمتی کے ارکان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور حشمتی نام کس کا ہے مصطفی کی محبت کا نام رزوی نام کس کا ہے مصطفی کی محبت کا نام نوری نام کس کا ہے مصطفی کی محبت کا برکاتی نام کس کا ہے مصطفیٰ کی محبت کا اشرفی نام کس کا ہے مصطفیٰ کی محبت کا لیش کوئی کہ میں حشمتی ہوں وہابی سے حد ملائے دیوبندیوں کے ساتھ جا کے شادی بیعہ میں شرکت کرے ان کے ساتھ شادی کرے ان کے پیچھے نمازے پڑے جہنمی ہے حشمتی نہیں لیش ہشمتی یک عشق مصطفیٰ کا نام اور عشق کے لیے یہ ہے جس سے محبت کرو اس کے دشمن سے اتنی ہی نفرت کرو محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن دشمن کے ہاتھ میں آئیے خیسی خریہ سے ہیں اسلام علیکم خریہ سے ہیں بولو کوئی آدمی باپ کو گالی دے باپ کے دشمن سے ہاتھ ملاوگے کون کون ہاتھ ملاے گا ہاتھ اٹھائے ایربی نہیں اچھا بتاؤ باپ کی محبت کا نام اسلام ہے نہیں بولو امہ کی محبت کا نام اسلام نہیں پیر کی محبت کا نام اسلام نہیں مولوی کی محبت کا نام اسلام نہیں امام کو گالی دے امام کے دشمن سے سلام نہ کرو مولوی کو گالی دے اس کے دشمن کو سلام نہ کرو پیر کو گالی دے پیر کے دشمن کو سلام نہ کرو باپ کو گالی دے باپ کے دشمن کو سلام نہ کرو ماں کو گالی دے ماں کے دشمن کو سلام نہ کرو اور جو کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے اس سے سلام کرو عشق رسول مسئلہ کے عالی حضرت اب لگا تیرا صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں ملنے والے بیش صبح سے لے کے شام تک لگا عالی حضرت فرماتی ہوں ایمان کیا ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت برے دن سے بیش سبانت دس بار مومن وہ ہے ان کی عزت برے دن سے حالات ایسے ہیں سب ایک ہو جائیے وہاں بھی ایک جو بندی ایک تبلیغی ایک جماعتی ایک غیر مقلد ایک اتاری ایک اور ابھی خبر یہ آئی ہے ہری پگڑی والوں کو بھی کانپور میں پکڑا گیا جی 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 بے سکتے میں نے ابھی لخنوں میں کہا تبلیغیوں کا تو بندہ ڈھار کر دیا اب یہ ڈاریکشن ہو رہا ہے کہ اب اگلا نمبر اتاری پاکستانیوں کا بے سکتے جی 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 بے سکتے ابھی بھی سمجھ جاؤ ابھی بھی سمجھ لوں نہیں سمجھو گے تو جس کا باپ صدر ہوگا وہ بھی اندر جس کا باپ سیکریٹی ہوگا وہ بھی اندر جو مولدی مسجد کا امام ہوگا وہ بھی اندر جو مدرسے کے اندر مولدی تھا رہا ہوگا وہ بھی اندر بے سکتے جی 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 بے سکتے بے سکتے کیوں ان کا مرگھٹ تو انڈیا میں تھا نہیں بچ پائے ان کا مرگھٹ انڈیا دلی میں تھا نہیں بچ پائے اور کسی نیتا نے بچایا بڑے بڑے مسلمان نیتا کے پاس گئے بھاگے بچائیے ہم بھی اندار تو میں نے کہا مرگھٹ دلی میں انڈیا میں ہے نہیں بچ پائے اور ان کا مرگھٹ تو کراچی میں ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریستہ لگا للکار ہے للکار ہے خواجہ کا نورہ لگائیں گے خواجہ کا نورہ لگائیں گے فیضان شہر ہندوستان سباندہ سباندہ بچ اللہ سن لیجئے وہ حبی دوبندی کرتے تھے کیا بول اسلام بڑی نرمی سے پہلا حضرت ایسی تقریب مت کیجئے اسلام بڑے اخلاق سے پہلا ہے مولوگی ہونے قائرت مت کیجئے حالات ایسے ہیں فلاں کا مسئلہ فلاں کا مسئلہ فلاں کا مسئلہ ذہن حاضر کرو دماغ ادھر کرو بہت اہم بات بتا رہا ہے بولو ہے کہ نکاتے کے نکاتے بولو اسلام نرمی سے پہلا ہے کوئی برے کو برا مت دو لیکن اببہ کو گالی دے تو فوراں گالی دو اسلام اخلاق نرمی سے پہلا ہے اببہ کیلئے نرمی نہیں اببہ کے دشمن کے لئے اسلام نرمی سے پہلا حضور کو کوئی برا کہے تم کچھ مت بولو لیکن ملہ کو گالی دے فوراں آستین چڑھ گئی بولے اسلام اخلاق نرمی سے پہلا بھول گئے پیر کو گالی دی موری صاحب نے آستین چڑھا دی میرے پیر کو برا کا نہیں چھوڑوں گا مانے کا اسلام نرمی سے پہلا ہے چھوڑے کیا بات ہے نہیں چھوڑے گا یہ گالی دی تو جمعے کے دن سو گالی دے گا امام کا رتبہ یہ عالم کا مرتبہ یہ عالم کی فضیلت یہ مفتی کا مقام یہ نائب رسول ان کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ان کا مصافہ حضور سے مصافہ ان سے مہان کا حضور سے مہان کا ارے مانے کا یہ تو بتا دے عالم ہے کون آئے 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 سبحان اللہ جو نبی کے دشمن نبی کو گالی دے وہ خاموش رہے وہ عالم نائب مصطفیٰ نہیں ہو سکتا لیکن نائب شیطان ضرور ہے بے شک یہ معنی کر رہا ہوں بے شک بے شک ہم نے کہا ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے اب اللہ حضرت نے فتاوہ رزویہ کو دے دیا ہے یہ جبلیکیٹ اور اصلی کو چچنے کا اللہ ہے کہے رزوی یہ کو فتاوہ رزویہ سمجھ میں آ جائے گا اگر اس کے مطابق ہو سمجھ لو اصلی رزویہ آ رہا ہے فتاوہ رزویہ کے مطابق ہو سمجھ لو اصلی نوری آ رہا ہے اور فتاوہ رزویہ کے مخالف ہو تو سمجھ لو رزویہ کی دھونگی آ رہا ہے بے شک بے شک سبعان اللہ سبعان اللہ سنیت کا کام کریں گے سبعان اللہ اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں بات بتاؤں گا ایک منٹ میں تقریر کو سمیٹوں گا اس بات کو ایک بات بتاؤں گا لیکن وہ بات پہلے والی سمیٹ دوں اسلام اخلاق نرمی سے پھیلا ہے گدھی کی لڑائی ہو ایک پیر صاحب جائے ہائی کوٹ ایک جائے ششن کوٹ وہ کہے میں گدہ نشین وہ کہے میں گدہ نشین ارے کہو بھئی حالات ٹھیک نہیں ہے اسلام کے اندر بڑی نرمی ہے دے دیجے وہی گدھی نشین نہیں دوں گا جی 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 کیا بات ہے جیل جانا پر جائے لیکن گدھی نہیں دوں گا میں نے کہا یہاں کی نرمی ہے آگے بڑھیں مولانا صاحب کے پاس بہت ہم نے کا حضرت بڑی لڑائی ہے مدرسے کے اندر وہ کرا مہمو تمیم آپ کرا مہمو تمیم چھوڑ دیجے لکھناو کی بات ہے انہیں کو محتمیم بنا دیجے اسلام نرمی سے پہلا ہے ہم نے یہ سب ایک ہو جا کہا نہیں مدرسہ نہیں چھوڑوں گا جی 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 نہیں چھوڑوں گا نیتاؤں کی بات کرو آپ کے بعد نیتاؤں آئیں گے کوئی ہیدر آباد ہی آئے گا کوئی کہیں کہے گا کوئی بنگل کہے گا کوئی بیہر کہے گا سب ایک اچھا ہم کہیں گے سب ایک تو ان دور میں عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الرحیم عبد الرحیم کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا دو کو بٹھا لو ایک کو جھتا دو کیا کہنے واہ دو کو بٹھا لو ایک کو جھتا دو عبد الرحمن بھی تم کہہ رہے ہیں مسلمان عبد الرحیم بھی مسلمان تو دو کو بٹھا لو کہ ایک کو بٹھا بولے ایک نہیں ہوں گے کیا بات ہے واہ 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 کیا کہنے ایمیلے کا ایلیکشن ہو پچ ام پھر دوسرگر میں پچ لوگ کھڑے ہو ایمیلے کے اندر سب مسلمان کہہ رہے ہو ہم نے کہا بھائی پلٹی والے حیدر آبادی سے کہا تُو بٹھل دے سبے وہہ بھی کوئی کر راتیو بندی کوئی کر رانے بھی کوئی تبلیغی ایک جماعتی ایک اتاری ایک اپس سبے ایک تو پہلے تو خود ایک آئے ہائے آئے ہائے باہ 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 وہ کہہ گا میں اپنی پلٹی سے نہیں بٹھا لوں گا اب یہاں کونسلر کے لیکشن ہوتا ہے میمبری بولتے ہیں ہمارے ہم کونسلر بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں جو محلے وائلے جاؤں میں بولتے ہیں پردھانی پرشت پرشت کا ہی درکشن ہوا اس گھر کا عبدالر سبحان عدر کا عبدالرحیم اس کا لقمان ہم نے کہا تین تین مسلمان حالا ٹھیک نہیں سب ایک ہو جاؤ یہ کیجئے جی 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 نہیں بیٹھو دیکھئے ہے کہ نہیں سچی بات کہیں کہ غلط بولو چچی بات کہیں کہ غلط بولو حیدہ آبادی بیٹھان لے کو تیار نہ ہی اندوری بیٹھان لے کو تیار نہیں مہرسٹیان بیٹھان لے کو تیار نہیں بنگلی بیٹھان لے کو تیار نہیں یو پی کا بیٹھان لے کو تیار نہیں گجراتی بیٹھان لے کو تیار نہیں جی جی نہیں لیکن جو لڑائی پدر میں حزت softwareق پر نے لڑی حضرت فاروق عاظم نے لڑی حضرت عثمان غنین لڑی حضرت مولا علی فاتح خیبر نے لڑی جو اہد میں لڑی گئی جس کے لیے صحابہ نے مکہ موزمہ کو چھوڑ کر مدینہ تیب آگئے جس کے لیے بدر کا میدان سڈا جس کے لیے اہد میں گئے جس کے لیے خیبر میں گئے جس کے لیے خندق میں گئے جس کے لیے طبوق میں گئے جس شرعہ کی حفاظت تحفظ ہے اسلام کے لیے کربلا میں امام علی مقام گئے جس کا تحفظ کربلا سے چل کر بغداد میں غوث عاظب نے کیا جس کا تحفظ عرب کی دنیا کو چھوڑ کر ہندوستان میں آ کر غریب نواز خاجہ خاجگا نے کیا سیدو چودہ مسعود غازی نے کیا علاؤ الدین صابر قریب نے کیا نظام الحق والمیلت حضرت دین نے کیا بابا فرید الدین پندرباد پاک نے کیا پاک پٹن نے کیا جس کا تحفظ خاجہ خطب الدین بختیارے رکھتی نے کیا جس کا تحفظ نصر الدین چلام دہلوی نے کیا جس کا تحفظ خطب عالم نے کیا جس کا تحفظ شاہ عالم نے کیا جس کا تحفظ بہاول ملت بدین شہزادہ غوث آزم نے کیا جس کا تحفظ مغدوم علی فرقی معلومی نے کیا جس کا تحفظ سولے عالم پاسچا نے کیا جس کا تحفظ قادر شابلی نے کیا جس کا تحفظ باری سے بابا تیبا حسنی حسینی نے کیا جس کا تحفظ مغدوم مشرد جانگی سمنانی کا چوچا مزقت گسا نے کیا جس کا تحفظ علاو الحق ملت بدین پنبا شریف نے کیا جس کا تحفظ صحبے پہر نے کیا جس کا تحفظ مقدم علاوی حق ساتھ سابر کلجر نے کیا جس کا تحفظ اولیاء اکالپی نے کیا جس کا تحفظ علامہ نقی علی نے کیا جس کا تحفظ قاتم الاقابر نے کیا جس کا تحفظ سیدنا شاہ حمزہ عینی نے کیا جس کا تحفظ شاہ بلحسن احمد نوری نے کیا جس کا تحفظ شاہ آل رسول احمدی نے کیا جس کا تحفظ علامہ رضا علی نے کیا جس کا تحفظ علامہ نقی علی نے کیا جس کا تحفظ علامہ حشمت علیہ شفونت نے کیا جس کا تحفظ سرکار مشاہد علیہ نے کیا جس کا تحفظ اولیاء نے کیا شرہ ہندوستان کر رہے اس کے لیے بولتے ہیں ختم ختم کرو گے بولو اے صابر کے ماننے والوں اے غوث اعظم کے ماننے والوں اے پختاق کے دولہ کے غلاموں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کربلا سے آواز آئی حسینیوں کی اے حسین نہ تُو نے کربلا میں یزیدیوں سے سمجھو تا کیا تھا صبح سیامت تک جب تک حسینی رہے گا جانگ تو دے سکتا ہے لیکن یزیدیوں سے سمجھو تا نہیں کر سکتا نعرہ تک بھی نعرہ رسالہ مصطفیٰ کے نور آئے مسلک اعلیٰ حضرہ ویلادتِ شہرِ ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ دین حست حسین دین پنا یہ اوچھے اوچھے پگڑیوں پہ مت جاؤ اوچھے اچھے شملے پہ مت جاؤ فلان کے قاضی فلان کے قاضی فلان کے قاضی اس وقت کا حال یہ ہے جتنا بڑا نیتا اتنا بڑا قاضی جتنا بڑی دھلالی کرنے والا اتنے وقت کا اپنے وقت کا شہر کا مفتی مہنے کا بھئیہ حضور نے فرما دیا مشکا شریف میں فقیر نے یہ حدیث پڑی تلمیزی شریف نے بھی فقیر نے الحمدللہ پڑی بخاری شریف بھی فقیر نے الحمدللہ پڑی الحمدللہ تحجی سے نعمت کے لئے حضور فرماتے ہیں قرب قیامت کے اندر کچھ لوگ ممبر نائب مصطفی کے جو گردیاں ہوں گے ان پر قائم ہو جائیں گے حدیث مصطفی یہ ہے قلو و اقلو وہ خود گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے وہ خود گمراہ ہوں گے قوم کو بھی گمراہ کریں گے وہ وقت ہے یہ حدیث پاک سن لو مسلمانوں رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ بولو اب دعا کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ لائے مولا ہم نے سجدہ بھی کر لیا پندگی بھی کر لیا رکو بھی کر لیا قیام بھی کر لیا تشہود بھی کر لیا سناتا کعبہ کا تواب بھی ضروری ہے کعبہ شریف بھی چلے گئے کعبہ کا تواب بھی کیا لبائک اللہ ہم اللہ بھائک لبائک لا شریف اللہ مولا ہم نے سفا و مروہ کی سہڑی پر سہی بھی کر لیا ہم عربات کے میدان میں بھی گئے ہم مزدلفہ کی بادیوں میں گئے ہم مینہ کی بادی کے اندر قیام بھی کیا ہم نے وہاں جا کے حلق بھی کیا ہم وہاں پر جانے کے بعد مستجاب سناتا قابہ شریف میں ایک مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے مولا ہم نے وہاں باب اجابت کے لیے سناتا ہم نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیا مولا ہم نے مقام عبرائیم سے مقام عجر عزبت کے درمیان سناتا متبرک مقام ہے ہم نے دعا قبول کر لی لیکن ہم دعا کر رہے ہیں مولا بھی دعا کر رہے ہیں پیر دعا کر رہے ہیں مولا نہ دعا کر لیکن ایک شخص سال سال سے جانا ہی رہا ہے مولا دعا قبول کی نہیں ہوتی مینے کا دعا کرنے سے پہلے آ پہلے آلہ حضرت کو پہلے سمجھ میں آ جائے گا قبول کی نہیں ہوتی اب آؤ کہو محبت سے کہو سبحان اللہ اب آلہ حضرت مجدد اعظم امام اہل سنت فاضل بریلوی جن کا نعرہ لگاتی ہیں مسلح کے آلہ حضرت مسلح کے آلہ حضرت ہے کیا سنتے چلیئے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہوجت اللہ قائم ہو چکی اب میں قبر سے اٹھ کے بتانے نہیں آؤں گا جس نے اسے سن لیا اور مان لیا اس کے لئے نجات ہے اور جس نے اسے سنا اور نظیم آنا اس کے لئے ہلاکت ہے دو چیز بتا دی کیا فرما دیا اس کے لئے ہلاکت ہے آگے آلہ حضرت فرماتی ہیں میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے مسلح کے آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت کی کتاب مسلح کے آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت کا فرمان مسلح کے آلہ حضرت کیا ہے ترسے اور جنل سے کیا مطلب وہابی دور ہو مسلح کے آلہ حضرت کیا ہے تشمن احمد پہ شدت کیجئے مسلح کے آلہ حضرت کیا ہے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے اندر نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے مسئلہ کے عالی حضرت یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے اللہ کی سرطہ بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے سنو کہو سبحان اللہ مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود اور تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑو یہ ہے مسئلہ کے آلہ حضرت میں نے کہا اب آلہ حضرت فرما رہا ہے میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے اسی کا نام مسئلہ کے آلہ حضرت ہے جو اب آلہ حضرت نے کیا لکھا ہے اٹھاؤ آلہ حضرت کی کتاب حوالہ میں بتاؤں گا غلط ثابت کرو گیالر لاکھ کا انام لے کر جاؤ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں اسلام بھائی غور سے سنیے آلہ حضرت فرماتے ہیں کوئی حرم کعبہ میں پہنچ جائے پہنچنے کے بعد لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک لا شریع کا لکہ لبائک کے تلبیہ پڑھتا رہے اور صدائے بلند کرتا رہے حرم پاک کے اندر تواف کرتا رہے فرمایا مستجاب سے آگے بڑھیں مستجاب سے آگے بڑھنے کے بعد حضر ازوت کے قریب پہنچے یہ حضر ازوت ہے اور یہ مقام ابراہیم فرمایا احرام کی حالت کے اندر تواف کی حالت کے اندر لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک لا شریع کا لکہ لبائک پڑھتے ہوئے حجر ازوت سے آنکھیں بڑھیں اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئے پیچھے سے ایک ظالم آئے اس نے وار کیا اس ظالم کو اس نے مظلومن قتل کر دیا اور وہیں پر مر گیا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ فرماتے ہیں اگر بد مذہب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اُس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا اے شب سبحان اللہ بندی نہیں وحابی نہیں تبلیغی نہیں جماعتی نہیں مرتد نہیں بد مذہب کہاں مارا کب شریف کے اندر کہاں مارا حجر ازوت سے آگے مقام ابراہیم کے پیچھے بھی درمیان کے اندر کیسے مارا لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک لا شریف اللہ کا لبائک کہتے ہوئے کم مارا بوادیِ حرم میں کعبے کے سرنے کون مارا لماس پڑھنے والا سجدہ کرنے والا پندگی کرنے والا رکو کرنے والا قیام کرنے والا تشہود کرنے والا کون تھا بد مذہب نظرِ رحمت نظرِ رحمت نہیں ہوگی میں کجبد مذہب پر حرمِ قابہ میں نظرِ رحمت نہیں ہوگی تم ملاوں وحابی سے ملنے دیوبندی سے شادی کر رہے ہو دیوبندیوں سے دوستی کر رہے ہو تو تمہاری دعا کیسے کبول ہوگی دعا قبول ہوگی بولا نہیں ہوگی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا بیش دل میں حضور کی محبت تقریر ہم کریں آواز آپ کی بیٹھے محبت سے بولو سبحان اللہ دعا قبول نہیں آلہ حضرت کا ایک جملہ کہو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ بس تقریر کو آخر کروں گا اور اس نیت کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں آج کا کوئی پروگرام نہیں تھا ان لوگوں نے اپنے آپ رکھ لیا مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ تھا کہ جائیں گے وہاں سے پلائٹ وغیرہ پکڑنا بات ہو رہی تھی ان دور سے ائرپورٹ سے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کر لیں گے لیکن امینے کا میلاد پاک ہے تو سبحان اللہ اس میں اپنا بھی نام لکھا لیا جائے سبحان اللہ نظر رحمہ اب کہتے ہیں نماز پہ نہیں بولتے روزے پہ نہیں بولتے زکاة پہ نہیں بولتے حج پہ نہیں بولتے قرآن کی تلاوت پہ نہیں بولتے جب آتے ہیں رکھتے وہاں بیا جب آتے مجھے بتاؤ رکشے والے کو پکڑنا فردوس نگر میں پوچھنا کہے با نمازیں ہیں دن میں کہے گا پاچ اندھی مسلمان کو جس کے آنکھیں نہ ہو اسے پوچھنا کہے نمازیں ہیں کہے گا پاچ کسی جھگری جھوپڑی میں جانا کہنا بیٹا یہ بتا کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کہ نہیں کہہ گا نہیں وضو ضروری ہے جی 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 بولی ہے کہ نہیں اچھا اب آئی تبلیغی جماعت بولے نماز پہ جماعت اسلامی بولے نماز پہ خیر مقلد بولے نماز پہ سلفی بولے نماز پہ وہابی بولے نماز پہ دیوبندی بولے نماز ان دور میں کورونا پھیلا یہاں کا مینڈ ہسپٹل کے اندر بمبئی سے ڈاکٹر آیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہیں سمجھ مجھانا کیا ڈاکٹر آیا حکومت نے بھیلا جاؤں پڑے ان دور کی حالات خراب ہیں کورونا کے معاملے کے اندر جا کے تم وہاں پر دیکھو کہ کورونا کو کیسے ختم کیا جائے اب ڈاکٹر آیا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے گھٹنے کا حال کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہلکا درد ہوتا ہے فلانگولی لے لینا آئی بروفین لے لینا بروفین کے اندر یہ پیراسیٹا مال بھی ہے تمہارا درد چلا جائے گا دوسرا آدمی آیا کان کا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب ترہا ہلکا سنائی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ میں لکھ رہا ہوں یہ اس کو ڈناپ ڈال لینا صبح شام ترکان میں سنائی ٹھیک ہونے لگے مین انچارج کو پتا چلا کہ حالات یہاں کرونا سے لوگ مر رہے ہیں یہ کم بخت بات کر رہا گھٹنے کی پیر کی آنک کی ناکھ آئے 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 واہ 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 کیا کہنے سبانک نا سبانک سبانک نا سبانک اس نے پمبئی رپورٹ بھیج دی یا تو اس کو بولا لو یا سکمنٹ کرو جی 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 بیش سبانک نا سبانک پمبئی سے فون آیا کیا وجہ کہ بھائی صاحب کرونا سے لوگ مر رہے ہیں یہ کم بخت ہڈی کی بات کی بلا تشبیح و بلا تمثیر لوگ وہابیوں کے جال میں فز کے دیوبندی ہو کے ایمان برباد کر رہے ہیں تبلیغیت کا حملہ ایمان پر وہابیت کا حملہ ایمان پر جماعتیت کا حملہ ایمان پر سلفیت کا حملہ ایمان پر ویلے خبیز کا حملہ ایمان پر اور سنی پلپلے ملا کی تقریر نماز پر جی 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 بے شکر اللہ اکبر یا رسول اللہ ہملا ایمان پر حفاظت نماز پر جی 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 کیا فوج ہے حال یہ ہے کہ حملہ ہے چائنہ بارڈر پر اور ڈیفینس کر رہا ہے نیپال بارڈر پر اب ایک امبخت مر جائے گا بے شکر بولی ہے کیلئے جی 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 کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بولو یہاں پر حملہ وہی بار حملہ ایمان پر وہابیت تا حفاظت وہی ہو رہی ہے بے شکر بولی ہے کیلئے بے شکر بولی ہے کیلئے نماز پر نہیں بول میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ یہ یوپنی کی بات ہے میں نے کہا سچائی سے بتاؤ کتنے جلسے تمہارے شہر میں ہوتی ہیں جو تقریروں میں بتاتے ہیں حیب سلیمان کی عبارت یہ ہے براغین قاتیہ یہ ہے تہذیرون ناس یہ ہے تقیت الیمان یہ ہے اشرف علی ایسا مرتد رشید احمد دنگو کی ایسا مرتد قاسم نانوت بھی ایسا مرتد خلی جمبیٹ بھی ایسا مرتد کتنے جلسے ہوتے ہیں بولے حضرت وہ تو آپ کا ہوتا ہے یا یہ کہا کسی اور کا ہو جائے تو میں نے کہا ننیان بجل سے نماز پہ ہوتے ہیں کبھی کم بقت وہاں جا کے نہیں کہتا یہ گھنٹہ نماز پہ بولے لیکن آدھا گھنٹہ ایمان پر نہیں بولے بے شکر جی 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 بہت کبھی بے شکر بے شکر میں نے کہا سن ہم اللہ حضرت کے غلام ہیں اندر کی باہر نکال دے تجھے نماز سے پیار نہیں ہے رضی وہابیہ سے چلہ ہے ابھی نماز ہم سے پوچھ میرے پیرو مرشد نے نماز پڑھی مشاہید ملت کی نماز دیکھ سفر میں نماز حضر میں نماز گھر میں نماز باہر میں نماز اسٹیشن پہ نماز ہئرپورٹ پہ نماز ابھی نماز دیکھنا میں نے کہا میرے والد کی نماز دیکھ الحمدللہ الحمدللہ سفر میں نماز گھر میں نماز باہر نماز کشام نماز صبح نماز یہ عالم نماز تو نماز ہے اور عدو وظائف کا یہ عالم کہ گھنٹو ان کو فرصت نہ ملے لیکن پھونگی نہیں ہے کہ مورید کے سامنے تصویح اور انگر ٹی وی آئے آئے بے شک بے شک کیا کہنے زندہ آباز زندہ آباز زندہ آباز تقویٰ گھر کا پبلک کو دیکھا کہ بے بے خوب بناتا کہ ہم بڑے والی ابے کم بخا تو پبلک مان بھی گئی تو والی ہے تو کیا اللہ کے جانب سے تجھے ولایت مل جائے نہیں نہیں مل پورا ان دور کہے یہ والی لیکن اگر لوہے محقوس پہ لکھا ہے شیطان تو تم والی نہیں بولیے بس ایک جملہ اور کہوں گا ابھی لائٹنگ ہوئی ربیل اول شریف کا مہینہ گیا کہ نہیں گیا بولو پیٹ میں زرد ہوتا ہے کتنا خرچہ ہوا پھر تو اس محلے کے اندر دس لاکھ سجاوٹ کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق بمبئی کرلا میں کتنا خرچہ بولے دس لاکھ بیونڈی میں سجاوٹ میں کتنا بولے بیس لاکھ اندھیری میں کتنا ہوا بولے دیس لاکھ خیرانی روٹ بولے پچاس لاکھ محمد علی روٹ بولے ستر لاکھ وہاں بھی نہیں سننی کہلانے والے پلپلے کے پیٹ میں مرو اتنا پیسہ خرچہ کر دیا اتنے پیسے سے کسی یتیم کی شادی کرا دیتا بیوہ کی شادی کرا دیتا بیوہ کی یہ دے دیتا بیوہ کو یہ دے دیتا ابھی ایک گدہ نشین کا بیان آیا کہ سجاوٹ کا پیسہ یتیم کی لڑکی میں لگائیں گے جو جلوس میں گاڑیاں چلتی ہیں اس کے پٹرول کو بچا کر یتیموں کی شادی کرائیں گے تو میں نے کہا گدہ نشین سے کہو کل سے گدہ نشین رکشے پہ چلیں گے گاڑی بانک بولے کیوں ارے پٹرول بہت خرچہ ہو گیا مہینے میں اسی پٹرول سے یتیم کی لڑکی کی شادی زندہ باز زندہ باز بہت خرچہ ہو گیا بولے کیا بولے پیر صاحب کا چھپا دبائی کا بانک بھٹے کپڑے ہماما اچھا بانک سو روپے کا ہماما چشمہ برانڈیٹ بان دس روپے کا چشمہ دو لاکھ کا موبائل بان چائنا کا موبائل موالے کیوں پچیس لاکھ کی گاڑی سے جلسوں میں آمار سبا آنامدا سبا آنامدا سبا آنامدا جلسوں میں دس لاکھ کی سجاوٹ پنڈال باند دس لاکھ کا پنڈال کی سجاوٹ لڑکی کی شادی میں پچاس لاکھ کا خرچہ بان لڑکی کی شادی میں چھے لاکھ کا جہز بان کیا ہو گیا بھائی پیر صاحب کے لیے کیا بول ہم نے کب پیر صاحب کو یتین کی لونڈیا سے بڑی محبت ہے یتین کی شادی کارانی نعرے تکبیر نعرے ریسالہ جشن اید ملاد النبی شہزاد شہر ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ شہر کی لڑکار شہر کی لڑکار زندہ بار زندہ بار لیکن اگر قدیہ پیر صاحب کا جببہ قببہ امامہ سجاوٹ سنگار بان تو مرید کل کیا بولے گا ان دور میں ہمارے پیر کی گستاخی کر دیگا ابے تو رسول اللہ کی سجاوٹ بن کر آئے گا ہم تیرے پیر کو بندر آ دیں گے نعرے تکبیر نعرے ریسالہ جشن اید ملاد النبی شہزاد شہر ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نہیں جانے پیر کو ہم اللہوں کو نہیں جانے ہم کیا جانے جو آلہ حضرت نے جنبایا انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام انہیں جانا مانا مصطفیٰ جانے رحمت کو حضور کو جانا بھیش نعرے رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نرکھا پیروں سے کام نلکھا ملہوں سے کام بھیش لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بھیش سبحان اللہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے دیکھو دیکھو کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سڑھ لیجے تم حضور کی سچابت بن کر آؤں گے اور حضور بھی کون وہ جو نہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جہان ہے وہ جہان کی سبحان اللہ اور یہ جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان دور ہسپیڈل میں ایک آدمی آیا ہاتھ ٹوٹا پیٹ ٹوٹا سر ٹوٹا یہاں ٹوٹا فیکچر ادھر فیکچر ادھر فیکچر ڈاکٹر سب ٹوٹ گیا ڈاکٹر نے جونئر کو بولایا جلدی سے اس کو آئی سوئیو میں شفٹ کرو آکسیزن لگاؤ ڈاکٹر صاحب سب ٹوٹا ہوا کیا کر رہے ہو کم بخط تو ڈاکٹر ہے میں ڈاکٹر ہوں تجھے پتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے آکسیزن لگایا دو دن کے بعد ان دور کے ہسپیٹل سے لکھا رہا نارمل وارڈ میں ایک سرے کر آئے اب یہاں ہسپیٹل اس پر فیکچر پہ پلاستر وہاں پلاستر وہاں ڈے ریسنگ وہاں پلاستر وہاں ڈے ریسنگ دس دن کے بعد کہا جاؤ اب گھر دس دن کے بعد کہا جاؤ گھر ایک آدمی آیا بلکل صحیح ہات صحیح پیر صحیح آنک صحیح مو صحیح ناک صحیح جسم صحیح سب صحیح ڈاکٹر صاحب بلکل صحیح بولے لے جاؤ قبرستان بولے کیا بات بولے جان 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 ہے تو ہات جان ہے تو پیر جان ہے تو آنک جان ہے تو سر جان ہے تو زبان جان ہے تو ہات اور جان نہیں تو کچھ نہیں تو ہاتھ ہے اٹھ لی بولی ہے ہاتھ ہے لیکن پیر ہے لیکن آم کا نہیں ہے بولے جان نکل گیا جسم کی جان روح ہے اور ایمان کی جان کیا ہے جان ہے عشق مصطفی سوال جان ہے اس کے مصطفی جان ہے تو نماز ہے جان ہے تو روزہ ہے جان ہے تو زکاة ہے جان ہے تو حج ہے جان ہے تو کعبے کا تفاف ہے جان ہے تو فطرہ ہے جان ہے تو عبادت ہے جان ہے تو بندگی ہے اور جان نہیں تو جہان نہیں سوال اس لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نباری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز اثر جوالہ خطر کی ہے اور صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے آئے ہائے ہرے حیب سے جا تو جانے سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں ہاں آگے فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان آہا اب انہیں پھیر دی نماز آئے ہائے اشارہ کیا سبحان اللہ لعاب درہن لگایا جان بے سکتے ہیں ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنے بسر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مستاج بھر کی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان لیا سبحان اللہ بے سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سجاوٹ پر تم میلاد کی سجاوٹ بن کر آؤ گے ہم تمہارے پیر کی گاڑیاں بن کر آ دیں گے بے سکتے ہیں نکلنا بن کر آ دیں گے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے خاتم المحققین لیکن سرکار کا آستانہ سٹی قبرستان میں ہے بہت کمی لوگ جاتے ہیں اب تو جانے بھی سرکار کی بارگاہ میں پہلے میں دیکھتا تھا اللہ ماشاء اللہ لوگ حاضری دینے جاتے ہیں عوام کا کیا عوام تو بھیر دیکھتی ہے لیکن عالی حضرت فرما رہا ہے قسم خدا کی معجزت من معجزات رسول اللہ کس کو خاتم المحققین اپنے والد اللہ مانقی علی رضی اللہ سبحانہ 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 میں دکھا دوں گا کتاب میں عالی حضرت وہ عالی حضرت کی والد فرمایا اکثر یہ باتیں خصیص کنجوس کرتے ہیں جو کبھی راہ خدا میں ایک روپیہ تو خود خرچ نہیں کرتے دوسرا خرچ کرتا تو پیٹ میں درد درد جی ایک کانپور میں ایک تھا ایک آگیا چوبیس یا نمبر کا اس کی صحبت یاپتا اس نے کہا بیس لاکھ روپے میلا دن نبی میں خرچہ کرتی ہیں سجابت میں اس سے یتین کی شادی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا اس نے پکڑا ہاتھ درہ اس نے کہا بولا کتنی یتین کی بیٹی ہیں میں شادی کراؤں گا میں سال بھر شادی کراتا ہوں لیکن یہ شادی کرانے کا پیسہ اس کی سجاوٹے حضور سے آتا ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان لگا لو دوپ چی تو بچنا ہے کیوں جائے کر رہا لیکن عالی حضرت کے مزار پہ سو روپے کی چادر ایک چادر چڑھائیے کہہ رہے ہیں ابے مہنے کا ہمارا پس چلے گا تو ہم سونا لگا کے چادر چلائے گا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے فیضان شیر ہندوستان آمد حضور شبائد ملل سبحان اللہ سبحان اللہ جی بیر بیٹا ہوں اس کے دائر جی جی بیر کی رومالی جی لیکن جس طربت میرا سلطان الحند ملہ کہیں ہم کہیں گے ہم تو چومیں گے اور مفتی آزم کی بقول کہیں گے سنگے درچانہ پر کرتا ہوں چھوی سائی سجدہ نہ سمجھ نہ جدی سر دیتا ہوں سبان اللہ سبان اللہ سنیوں ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ میں بمبئی پہنچا آج جو میں ولادت شہر ہندوستان ہے سبان اللہ میں دو منٹ چاہتا ہوں حضرت کی زندگی تو بڑی باتیں ہیں کہاں تک رات گزر جائے وہ بات یہ بیان نہ ہو پائیں میرے پاس کچھ پیسے والے لوگ بلڈر لابی بیٹھی تھی تو بمبئی فلیٹ کے اندر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا حضرت حضور کی کچھ کرامت بیان کی میں نے کہا کرامت میں نے کہا کرامت یہ تو بہت ہیں لیکن ایک عمر دراز شخص بیٹھے تھے میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت کی تقریر تم بمبئی میں کتنے سال سے سن رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ پیتالیس پچاس سال کم و بیش ہو گئے حضرت کو بمبئی کے اندر تقریر فرماتے ہوئے ماشاءاللہ سبانت تو وہ بمبئی کے سیٹھیے بیٹھے تھے میں نے کہا یہ بتاؤ جو ذات کی زبان پچاس سال پہلے بول نہیں تھی وہ پچاس سال کے بعد وہ زبان وہ کہہ رہی ہے یا بدل گئی مجھے یاد ہے ایک بلڈر بیٹھا تھا اس نے ایک نیتا کا نام لیا کہا اس کا بھائی یہ کہہ رہا تھا بڑے سیٹھیے آئے زبان نہ بن کر سکے بڑے پیر آئے حق سے زبان بن نہ کروا سکے بڑے بڑے جبہ و دستار والے آئے زبان نہ بن کر سکے اتاری پاکستانی دلال آئے زبان نہ بن کر سکے منہاجی آئے زبان نہ بن کر سکے سفید پگڑی والے آئے زبان نہ بن کر سکے دبائی کے سیٹھیے آئے زبان نہ بن کر سکے پھر تطیریت کا فتنہ اٹھا کہا ان کو بہا لے جائے گا لیکن زبان نہ بن کر سکے وہ نائیب شیرِ خدا وہ چمن فاطمی کا دولہا وہ غوثِ عظم کا لادلہ وہ آلہ حضرت کا نائیب وہ مظہرِ آلہ حضرت کا شہزادہ نہ ہواوں کو دیکھا نہ فضاؤں کو نہ پیسوں کو دیکھا نہ مرید کو نہ تجوریوں کو دیکھا نہ سیٹ کو وہی کہا جو کربلا میں حسین کر رہے تھے وہی کہا جو کربلا میں حسین نے پیغام دیا تھا وہی کہا جو بغداد میں غوثِ عظم نے پیغام دیا تھا وہی کہا جو اج میرے معلومِ غریب نواز نے پیغام دیا تھا وہی کہا جو آلہ حضرت فاظلِ پریلوی نے پریلی میں شریف میں پیغام دیا تھا میں نے کہا اس ذات نے نہ اپنوں کو دیکھا نہ پرائے کو نہ سیٹیوں کو دیکھا نہ سرمایتداروں کو اس نے نہ مرید کو دیکھا نہ دلالوں کو نہ یہ دیکھا کہ پھیڑ کم یا زیادہ نہ پرگرام نہ چلسا جب جب دیکھا تو کربلا کے دین حسنی حسینی کو دیکھا کہ حسین کا دین کیا کہہ رہا ہے حسین کے نانا کی شریعت کیا کہہ رہی ہے حسین کے نانا پر نازل ہوا ہوا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا سب سے بڑی کرامت یہ میں مانتا ہوں الاستقامت و فوق القرامت استقامت دین کے دین یہ سب سے بڑی کرامت ہے یہ سب سے بڑی یہ سب سے بڑی اور کرامت کیا بتاؤں میان اس ولی کی کرامت تو یہ ہے کہ کھنواں میں قدم پڑے وہابیت بھاگ گئی حردہ میں قدم پڑے دیوبندیت بھاگ گئی لکھنو کی وادی میں گیا دیوبندی آگے آگے شہر ہندوستان کا بیان سن کے بھاگنے لگے جس وادی میں گیا جس خطے میں گیا جس نگر میں حضرت نے اگر چار تقریریں فرما دی وہاں سے وہابیت کا جنازہ نکلنے لگا بے شک بے شک اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھو سبان اللہ سبان اللہ بے شک ممپئی کے اندر تھا فلیٹ پر مجھے یاد ہے میں نے اپنے ایک بھائی سے کہا حشمتی تھے میں نے کہا بابو کسی بالور کو بلا لو کیا بولتے ہیں نائی کو اس نے کہا حضرت بلا کہلاتا ہوں تو وہ گیا باندرہ بڑی دکان تھی وہاں سے ایک کاریگر کو لے کی آیا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے پھلا ہیں اس نے بڑی تعریف کریں بیچارے نے لیکن ہمارا تو حال یہ ہے ہم تو یہ شیر پڑھتے ہیں جو علیہ حضرت نے ہمیں بیان فرما دیا ہم نے خطا میں نہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود ہمارا تو حال یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو علیہ حضرت فاضلِ بریلیبی نے فرما دیا رب کوئی ہے نازہ زہد اپر کوئی ہے نازہ یا حسنِ توبہ ہے اسے پر توبہ کا طریقہ ہی ایسا ہے رات و رات رو رہے ہیں اب تو درامے ہیں درامے اللہ ما والحفیظ اللہ و اکبر وہ تکبر وہ دکھاوا وہ ریاکاری ہے ریاکاری کا شورا ہے ریاکاری کی دھوم ہے ریاکاری کا شورا ہے ریاکاری کی دھوم بوریا فخر بھی اب پھریا ملتا نہیں اب تو خلافت لینے والے کم خلافت دینے والے زیادہ مرید ہونے والے کم مرید کرنے والے زیادہ ابھی میرے پاس آئے تھی مرید میں نے کہا مرید ہونے کا مطلب نہیں جنت تمہارے پاک کی ہو گئی جنت حسین پاک کی ہے حسینی رہو گے جنت ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یا حسن توبہ ہے سبحان اللہ یا حسن توبہ ہے سبحان اللہ یا ہے فقط تیری یتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ تقوی ہے نہ توبہ مانگنے کا تقیقہ ہے مولا یہاں تیرے محبوب کی سفت آئے ہیں بات یاد آگئی پہ جلدی سن لو تو وہ بلا کے لائے باندرہ سے اس نے کہا حضرت کے بال کاٹنا وہ لے کے آیا بجارہ بڑی خوش خسمتی ہے آج میں کسی پیر کے بال کاٹوں گا گھر پہ آیا باتنے لگا میں نے باتت کری بتایا سننی ہے اس کے بعد بال کاٹنا شروع کرے اس کے بعد بال کاٹتا جاتا اس کے بعد کہتا حضرت میری دکان اندھیری کے اندر میں نے کہا پھر کہا ایک وحاورہ تھا انہوں نے کہا پھر پھر روز آتا اور روز ایک سوال کرتا چادر چڑھانا مزار پہ جانا سبوت میلات کرتے ہو سبوت نیاز کرتے ہو سبوت درود کرتے ہو سبوت میں سوچتا رہا میں نے کہا پوچھنا چاہیے تو اپنی امہ کا حلالی ہے سبوت سبحان اللہ سبحان بیش لا سبوت قرآن سے سبوت حدیث سے سبوت پبلک سے سبوت امہ کو حلالیہ علا رہے گی آپ کا غیر بیٹے کی بڑے کرے گا سبوت نہیں مانگے گا امہ کی بڑے کرے گا سبوت نہیں مانے گا بہن کی بڑے کرے گا سبوت نہیں مانے گا جروہ کی بڑے کرے گا سبوت نہیں مانے گا لیکن رحمت اللہ لامین کی میلاد آئے گی مسلمان کہتا ہے سبوت مانگ مانگ تم بولا حدیث بڑا پرشان کرتی ہے اس محابل ایک دن میں بڑا پرشان کہ کمبخت آتا ہے مجھے بھی بہکاتا میرے سامنے جو میرے بیٹھنے والے ان کو بہکاتا ایک دن وہ آیا جیسے بیٹھا میں نے اس سے فوراں دیکھو بھائی آج تک تُو نے سوال کیے ہم نے جواب دے دی اب ہم سوال کریں گے تُو جواب دے گا تو بالور بولا حضرت بولا ہاں چھیک ہے چھپ ہو گیا کہ آج تُو سوال کرو ہم جواب دے دی کہ تُو نے کہا اس نے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو خاجہ کے مظہر کو چومنا شرک سابر پاک کے مظہر کو چومنا شرک وارث پاک کے مظہر شریف کو چومنا شرک دیوہ شریف کو چومنا شرک اعلیٰ حضرت کے مظہر شریف کو چومنا شرک بولا ہاں چومنا شرک بولا اچھا چومنا شرک اسی پر رہنا چومنا 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 پتھر کو چومنا شرک تو اس نے کہا پتھر کو چومنا شرک تیرے اپا نے امہ کو چومنا شرک دادا نے دادی کو چوما شرک پر دادا نے پر دادی کو چوما شرک اور جب اتنے شرک کے بعد پیدا ہوا تو کیا ہوا مشرک للکار ہے للکار ہے شہزاد ایشر ہندوستان چلانے لگا یہ کیا بولتے ہو یہ کیا سوال تا کم بخد اتنے دن سے تو سوال کراتا میں نے چلائیا میں نے سوال کیا بھاگ گیا پھر جب یہ سنے بیان کر دیا میں نے اس سے پوچھا کہ بابو یہ بتاؤ یہ سوال تم نے سیکھا کہا میں خود چکر میں پڑ گیا کہ بالوار آدمی اتنی بڑی دکان لاکھوں روپے کی کو یہ سوال بولا حضرت میں اندھیری کے اندر تھا ایک جلسے میں گیا تھا ایک میں نے مولانا عدریس رضا صحابہ شمتی سبحان اللہ بولا میں نے ان کی تخریر سنی اور میں نے یاد کر لیا کہ کم بخد سے اب یہی بوچھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا پھر اس کو خیر میں نے یہ نہیں بتایا میں کون ہوں میں اس کو اور بتایا دیوبندی وہابی بتاتا رہا اس کے بعد میں نے اس کو پیسے دیئے نمبر دلوایا میں نے کہا ان سے جب میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا فلا ہوں یا میں فلا پیرزادہ ہوں اللہ سے ڈرنا چاہیے رسول اللہ کی شریعت پر چلنا چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے چپے والے صوفیہ فرماتے امامے والے دستار والے کلمہ دانے میں شب نفسی نفسی کا علم ہوگا لین میں لگے ہوں گے بڑے بڑے تتہ ہزار مرید ہوں گے ایک ایک لاکھ مرید ہوں گے فرمایا لین میں ہوں گے آواز آئے گی حساب دو یہ انڈیا نہیں ہے ہاتھ چو میں پیچھے دیکھا مرید تو مرید بھی گئے جی 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 حساب دو فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جن کے لوگ سمجھتے ہوں گے بڑا گناہ گار ہے بڑا سیاہ کار ہے بڑا خطہ کار ہے بڑا سیاہ بڑا پاپی ہے لیکن حکم رب بھی ہوگا جاؤ جناہ آئے ہائے ہائے سبان اللہ سبان اللہ فرمایا منادی ندہ دے گا حشر میں یوں قادریوں کو سبان اللہ منادی ندہ دے گا حشر میں یوں قادریوں کو ارے کہاں ہے قادری در لے نظارہوں سے آزم کا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ یہ ملہ پگڑی بان کے سمجھنا ہے جنت باپ کی جی جی بڑے پڑے تقوے والے ڈر رہے ہیں مولا تیری پکڑ پکڑ سے بچا عالی حضرت فرماتے ہیں پادے بڑے لبی رضی ایک آبیت جن کا یہ حال اتنی سال پتہ نہیں کتنے سو سال ان کو زندگی ملی ایک ایسی وادی کے اندر جہاں پر صرف پہاڑ اور وہاں پر ان کے لیے کھانے کے لیے پھل پینے کے لیے چشمہ عبادت کرتے رہے عبادت پر عبادت 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 نماز پر نماز نماز پر نماز نماز پر نماز فرمایا اس کے بعد انتقال کا وقت دوں اور رب کی بارگاہ میں ارض کیا مولا اتنی مولت دے کہ میں وضو کر کے تیری بارگاہ میں سر رکھ دوں تب میری روح قبض ہو رب نے فرمایا حکم رب بھی ہوا فرشتے وہاں پر حاضر ہوئے جب آپ کا سر سجدے میں گیا روح قبض ہو گئی سجدے کی حالت کے اندر فلمایا میدانِ مشر ہوگا نفسی نفسی کے عالم ہوگا رب فرمائے گا جب وہ حاضر ہوں گے رب فرمائے گا جاؤ ان کو میرے میرے محبوب کی رحمت سے جنت میں داخل کرو تو وہ کہیں گے مولا اتنے سال عبادت کری سجدے کیے پندگی کی رکو کیا قیام کیا تشہود کیا پندگی کری اتنے پڑھا مولا میں اپنی عبادت سے جنت میں داخل کرو سبحان ادھان حکم رب بھی ہوگا اب آؤ حساب کرو حکم رب بھی ہوگا حساب میزانِ عمل سامنے ہیں حساب شروع ہو جائے گا رب کا حکم ہوگا ساری زندگی بر کی اتنے سو سال کی عبادت کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے ساری عبادت ایک پلے پہ رکھ دی جائے گی حکم رب بھی ہوگا ایک آنکھ نکالو ایک پلے پہ رکھو ایک آنکھ نکالی جائے گی ایک پلے پہ رکھے گی تو وہ سارے عامال ہلکے پڑھ جائیں گے ایک آنکھ اللہ کی نعمت اب اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ میرے عدل سے ان کو جہنم میں داخل کرو میرے عدل سے ان کو جہنم میں اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں پھر روئیں گے مولا اپنے محبوب کی رحمت جنت میں داخل کرو پھر حکم رب بھی ہوگا جاؤ میرے محبوب کی رحمت جنت میں داخل کرو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال جشن ملاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت بیزان شیر سنن شہزاد شیر ہندوستان سبحان اللہ باز یہ ہے کہ لوگ موت بھولے ہوئے ہیں مرنا بھول گئے کرونا کا پہلا آیا اللہ فرماتا ہے میں عذاب بھیجتا ہوں لیکن آہستہ آہستہ اگلا عذاب پچھلا عذاب آنے والے سے سخت پہلا کرونا آیا لیکن اتنا خطرناک نہیں تھا دوسرا کرونا اس سے زیادہ سخت تھا میں بمبئی سے آ رہا تھا مجھے یاد ہے گاڑی کے اندر بریلی شریف سے ہم لوگ پلیلی شریف جا رہے تھے ڈرائیور تھا ڈرائیور نے حضرت سے سوال کیا حضور کرونا چلا گیا مارچ کا مہینہ تھا آخر یا پچیس یا بیس مارچ ہوگی حضرت سب حالہ ٹھیک ہو گیا سب کھل گیا پھر حضرت خاموچ رہے اس نے کہا حضرت سب چلا گیا پھر اب سب ٹھیک ہو گیا حضرت پھر خاموچ تیسری بعد اس نے کہا حضرت سب چلا گیا حضرت نے فرمایا ابھی رک ابھی سب سے خطرناک کرونا آ رہا ہے پھر کیا ہوا وہ کرونا آیا کہ لاکھوں لاکھوں لوگ ایک ایک محلے کے اندر ایسے مرے ایسے مرے ایسے مرے کہ لوگ قبرستان میں قبر کھوڑنے والے نہیں مل لہتے کہ کون قبر جی جی بول یہ تھا کہ نہیں جی جی بیش لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلا ہو گیا یہ ایسا ہو گیا ارے کچھ ہو لیکن یہ عذابِ الہی تھا بیش اب حضرت نے فرمایا بیٹا ابھی آخری باقی ہے جی جی لگوا رہے ہیں فلا لگوا لو لیکن رب کا عذاب کس شکل میں جی جی جب تک اب خوبصہ کو صزائے نہ مل جائیں حضور کو پیبس کہنے والوں کو صزائے سحابہ کو زانی اور خاتی کہنے والوں کو صزائے جب تک نہیں سیدہ تجبہ فاطمت الزہر رضی اللہ نها کو خطا کہنے والوں کو صزائے جب تک نہیں جب تک رحمت کی جب تک رحمت کی برس نہیں ہوگی یہ وقت وہ تھا جس میں توبہ کا موقع دیا گیا لیکن اب ایسا نہ ہو وہ عذاب نہ آئے جس میں موقع توبہ بھی نہ مینے درو قبر کو یاد کرو موت یاد کرو موت سے نہ سیٹھیا بھاگا نہ پیر بھاگا نہ مولوی بھاگا نہ مولانا بھاگا نہ عالم بھاگا موت وہ ہے جو یقینی ہے موت وہ ہے جس کو آنگی آنا ہے ابھی بارہ تاریخ کو ہمارے وہاں پیل بھی شریف کے اندر سبحان اللہ عاشق مزہرِ عالی حضرت سبحان اللہ پیدائے شیرِ ہندوستان سید اسلم صحاب قبلہ علی الرحمہ کا وصال ہوا کیسا وصال سبحان اللہ کہو مہینہ ربی النور کا تاریخ بارہ سبحان اللہ ٹائم فجر کی نماز کے بعد ادا کر چکے اور باجی صاحبات چمن فاطمی میں ملاد پاک ہو رہے تھے سبحان اللہ بابوزو بیٹے ہو دعا ہو رہی ہے اور دعا میں یہ شیر جب سنابیلِ ملت نے پڑھا حضرت مفتی سنابیل ادا سہا قبلہ نے خدایہ بحقِ بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمان کنم خاتمہ کنم پہ پہنچے ہوں گے یا قاتمہ پر وہیں پر گیرے اور وصال ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا وصال کہ ہاتھ میں توشہِ غوثِ پاک کی تھیلیا آئے سبحان اللہ زبانِ مبارک پر باجی صاحبہ کا پھولِ مبارک سبحان اللہ میری ہمشیرہ نے چار دن مسلسل خواب دیکھا جب ان کا وصال ہوا تو بتایا کہ ایک بزرگ ہیں آواز دیتے ہیں فرمایا بیٹا بارہ تاریخ کوئی کللہ کا ولی جانے والا ہے اللہ لیکن حال کیا تا معلوم ہے پین شیئر یہ پہنتے تھے گھڑی کی دکان تھی پیر صاحب سمجھ رہے ہیں ولایت تو اببہ کی ہے اببہ ولایت دیں گے ابے اببہ وہ ڈببہ سے ولایت نہیں ملتی ہے ولایت تو ڈرین مولا سے ملتی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان نعرہ ہائیدری نعرہ ہائیدری چمن چمن گلی گلی نعرہ ہائیدری فیضان شہر ہندوستان سبحان اللہ سبحان میرے آقا فرماتے ہیں انام مدینہ العلم و علی باب معلم کا شہر اور علی اس کے دروازے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ارے ایمان تم کیا وہابی کو چھوڑنے میں کھٹی یا کھڑی ہو گئی ہے آلہ حضرت برماتے ایمان کیا تھا تم تم چھوڑنے میں شادی میں نہ بلائیں اسی میں حالت خراب ایمان تو یہ تھا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے یا رب سبحان اللہ سبحان کہہ دینا آسان ہے لیکن جب گزرتی ہے نا تو بڑے بڑے اچھے پیچ کرتے بھاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے رب بدر کا میدان ہے مارکہِ بدر ہو چکا مدینہ المنورہ قافلہ پہنچتا ہے افقل البشر بہدل انبیاء بتحقیم سجدنا صدیق اکبر جلوہ افروز ہیں سبان امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین جلوہ افروز ہیں سبحان اللہ سبحان کون بائیس آیات مربامی پہ حکومت کرنے والا آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اعدل الاسخاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الموافقر ایہو بالوحی والکتاب وح کون سجدنا امیر المومرین عمر فاروق اعظم ربی اللہ سبحان 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 تم سمجھ نہیں پائے پہلے دیکھو پچھلا دیکھو کون میں نے کہا ابھی لکھنوں میں تھا میں نے کہا دیوبندی ہے اس رہا بڑے سے پوچھنا تیرے اببہ کون دادا کون پردادا کون لکردادا کہیں نہ کہیں کہے گا اببہ تو غلط تھے لیکن دادا آج میر شریف جاتے تھے رفضی کے پاس پہنچو جو سرکار صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے رضی اللہ جو قرآن پاک کو چالیس بہرے کہتا اسے پوچھو اببہ کون لکردادا دادا کون تو کہے گا ہاں دادا تو تھے وہ مولا علی کے بھی غلام تھے اور عمر فاروق اعظم کے بھی عاشق تھے سبحان دس وارد میں نے کہہ لے خبی سلفی کے پاس جاؤ تو کہتا ہے اج میر جانا شرک لیکن یہ پوچھو کہ دادا پردادا وہہبیت آئی ستر اسی نوے سو سال لیکن سو سال پہلے بادشاہ ہندوستان سلطان اور انگزیب آلم گیر کے بارے میں میں نقی پی بی سی انگلی انگلینڈ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کر رہا انہوں نے حکومت کری دنیا کی جی ڈی پی میں پچیس یا ستائیس فیصد عیسیٰ اس وقت انڈیا کا تھا انگلینڈ بول رہا ہے ان کا عالم یہ تھا کہ انڈیا کے اندر اس وقت 11 لاکھ پوچھ تھی وہ کہہ رہا ہے انڈیا کی طاقت اس وقت وہ تھی جو آج جو ایس امریکہ کی طاقت لیکن کون تھے سلطان اور انگزیب آلم گیر شہنشاہ سبحان اللہ وہ تھے جب پریشانی آتی تلی کے اندر تخت تو تاج آگرہ کے اندر ریایہ پر تیکھا کرتے تھے لیکن جب حکومت پر پریشانی آتی لوگوں اسے کہتے ہیں ٹھے لو ام میں پادشاہ ہندوستان اتائی رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان دس سبحان آگے نہیں بولو آج بھی پہلی سے حضرت اورنگزیب آلم گیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے غریب نواز سلطان سبحان مانے کا کم بقت وہاں بھی دو بندی میں کون پیدے ہوئے ہجڑے کون زاکر نائی چہرہ دیکھو تو لونڈیا شکل دیکھو تو ہجڑا جی جی بے شک بے شک جی جی نفریقیوں میں کون پیدا ہوا تاریخ زلیل چھکا جی 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 پاکستان کا تاریخ جمیل چکا چہرہ دیکھو تو لگے ہجڑہ بیٹھا ہوا بے شک جی 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 لیکن عاشق خوص میں کون پیدا ہوا سلطان صلاح و دین ایو بی عاشق خوص و خاچا سلطان اورنگ سے بھالنگیر عاشق خوص و خاچا محمود غز نفی عاشق خوص و خاچا ابے ان کا چہرہ دیکھا لوگ ایمان دیا آئے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ ریسا پیزان غریب نوار خواجا کا ہندوستان پیزان اولیاء اکرام مسلک اولیاء حضر پیزان شہر ہندوستان آمد حضور شمائل سبحان دس بار جمیل جھکا پاکستان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو لونڈیا یاد آتی ہے جی 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 بیش بیش دیکھنا ہے تو آ میرے خواجا کا چہرہ نہیں گمبت دے آئے 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 گمبت دے اور میں نہیں کہتا ہندو کہے کہے خواجا کیا بات ہے آئے پنجابی کہے کیا بات ہے آئے رمکہ ماننے والا کیا بات ہے اب ایک خواجا نے چھانوے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا بظاہر چلے گئے خواجا کا چہرہ نہیں آج گمبت دے کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں بیش بیش سبحان اللہ میں نے کہا خواجا کیا جواب نہیں تمہاری ولایت کا زندہ بظاہر رہے ہندوستان کے اندر چہرہ دیکھے چھانوے لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا گمبت بنایا آٹھ سو سال سے لوگ کلمہ پڑھا سبحان اللہ سبحان بیش بیش تاری جمیل کا رد ملہ نہیں کریں گے رد کس کا کریں گے تازیہ زاکرنائی کا رد نہیں ہوگا قوالی کا متقی ہے کیمرہ بن موبائل بن کیوں بولے ہمارے پیر صاحب امہ کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کے آئے میں نے کہا چھا کیا بات بولے بھئی کیمرے میں نہیں آتے میں نے کہا دو لاکھ کا جیم میں موبائل لونڈے کے ہاتھ میں موبائل گھر میں موبائل ہم پوٹو نہیں کھچواتے لیکن ہم پوٹو نہ کھچوانے کا ڈھوم بھی نہیں رشتے کیا بات واہ ہم سے بولے آپ کا مووی بن گئی میں نے کہا بن گئی تو بن گئی ہو ہمارا نشان تو یہ ہے ہمارا مقام تو یہ ہے ہمارا اعلان تو یہ ہے دشمنی ہمت تشدد کی اے سبحان دس بارت میں نے کہا میں نے دو ہزار نو کے اندر پھر اس کانفرنس کرنے کے بار آلہ حضرت کی حسام الحرمائن اس سوارم الحرمائن پیش کر دیتی اور میں نے کہا تا دیکھو جو بندی ایسے کافر ہیں حسام الحرمائن کا فتوہ موجود ہے ہندو پاک کے دو سو ساٹھ علماء نے ان کو فتوہ دیا ہے اچنا پلی کافر رشید احمد دنگو ہی کافر قاسم نانوتوی کافر خلیل احمد دمبیٹ بھی کافر میں نے کہا اس ٹائم میں نے فتوہ میڈیا میں پیش کیا تھا بلے آپ نے اتاریوں کا رد کیا میں نے کہا چینل کب آیا بلے آیا دو ہزار آٹھ میں میں نے کہا ہم نے رد کب شروع کیا انیس سو تیرانوے چورانوے پچانوے چھانوے ستانوے چھاچ محولے کے اندر شیر ہندوستان نے اتار کا نام لے کے ردے گیا بیش سبھانتا سبھانتا ستانوے میں چھاچ محولے میں تقریر دکھائی ایک صاحب نے میرے پاس تو سادہ موبائل ہے لیکن پیر لوگ ویڈس اپ پہ استعمال کرے پتہ نہیں فیس بک بتاتے ہیں بڑا فیس بک وہ استعمال کرے فلانچی وہ استعمال کرے اسٹیٹ پہ آئیں موبائل بن جی بڑے متقی ہیں ایک پیر صاحب کی نام نہیں لنگا لیکن اشارہ کر کے گزر جاؤں گا انیس سو نوے سے ٹی وی کمرے میں ٹی وی کمرے میں اور پبلی کا موبائل توڑا ہے توڑا اے ریاکاری کا شورہ اے ریاکاری کی دھو بوری آئے فخر بھی اب پیریا ملتا نہیں تقوی تقوی سمجھے ابھی تو فرمایا عالی حضرت فرما تے کھول دوں گا تو ابھی اتنے ہوئے ہیں اور زیادہ غصے میں آ جاؤں کہتے ہیں فرمایا تقوی کیلئے یہ شرط ہے یہ شرط ہے یہ شرط ہے یہ شرط ہے فرمایا اس کے اندر منافع یہ ہے کہ غفلت موت تمہے دنیا خوبے جا شرطے جنائی ہیں متقی کی بڑے بڑے کا پجامہ کھولو گے سم ننگے دکھائی مت کھولو لیکن ہم دھونگی نہیں ہیں ہمارے وہاں شادی میں آؤ موبائل ٹی وی خائب تقریب میں آؤ ٹی وی خائب محفل میں آؤ ٹی وی خائب ہماری شادی میں کوئی موبائل چلا لے کیمرہ چلا لے چنکٹ پڑ جائے گا ہمارے گھر میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ رب العالمین کوئی اگر چھوٹے بچوں کا لے لے موری تو وہ بھی منع کرتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدہ کیجئے تو ہم نہیں دیکھتے کہ کیمرہ چلنا ہے کہ کیمری چل رہی ہے کیوں رد وحابیہ فرض اعظام بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے رسالت پہ حملہ بولتا ہے کیمرہ حضور کی عصد پہ حملے کا مسئلہ کہتا ہے بولتا ہے کیمرہ رد وحابیہ سلو ٹھونگی اور ٹھونگ کرنے والوں تقویہ آلہ حضرت پاز نے پریلوی کی کتاب سے ثابت کر دوں گا ننگے دکھائی دوں گا اٹاریوں سے میں نے کا انیس سو ستان نوے میں شیر ہندوستان نے اٹاریوں کا رد کیا ٹی وی تھا بولے نہیں تھا تو میں نے کا رد کیوں کر دیا میں نے کا ٹی وی کی بنیاد پہ اگر ہم رد کرتے تو پہلے مدنی میاں سہد ربلا کا رد ہم نے کرتے لیکن ہم نے آج تک کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا ستان نوے میں رد کیا تو بولے آپ نے رد کیوں کیا میں نے کہا اب تم نے صحیح سوال کیا جی جی رد کیوں کیا یہ صحیح سوال کیا میں نے کہا رد کیوں کیا ہم نے رد اس لیے کیا تم نے اپنے منصور میں کہا کہ ہمارے اسٹیٹ سے رد وحب یعنی آہوگا رد نہیں ہوگا اس لیے کیا تم نے لکھا یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگیں گے اس لیے کیا تم نے کہا ماد اللہ ماد اللہ ماد اللہ اللہ کا سلام علیہ السفر کو آ رہا ہے حضور سلام پہنچانے جا رہے ہیں اس لیے کیا تم نے کہا ماد اللہ حضور کعبے شریم میں کھڑے ہیں علیہ السفر بیٹھا ہوا ہے حضور تارروف کراتے ہیں پہچان لو دعوت اسلامی کا میرہ علیہ السفر ہے اس لیے کیا تم نے کہا ماد اللہ مدنی پھول پیشا پیخانہ منی مزی اس لیے کیا تم نے کہا غوثے پاک فائضانی سنت سے درس دے رہے ہیں اس لیے کیا اور آگے بڑھو میں نے کہا سنتے چلو اب بھاگنا نہیں تم نے کہا مبادینے کی کٹ آؤٹ کو سلام لائٹ کو سلام پنکے کو سلام بجلی کو سٹام کٹ آؤٹ کو سلام وہاں کے پنکوں کو سلام وہاں کی مٹر کو سلام ٹی مٹر کو سلام بھنڈن کو سلام بھینگن کو سلام گوبی کو سلام گاجر کو سلام خربوز کو سلام تربوز کو سلام اس لیے رد کیا تمہارا میں نے کہا تم نے کہا تمہارے اتار مکار ایلیاس اتار نے کہا میں مجدد نگی ہوں جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے کون کہ رہا علیہ ستار میں نے کہا کم بخط اس لئی عرد کیا ذرا چہرہ دیکھ لے اپنے پاپا کا غوث پاک کے بارے میں ابے آلہ حضرت کو لوگوں نے مجدد لکھا ہے مجدد آزم بھی کہا لیکن آلہ حضرت غوث پاک کے بارے میں جب بڑھے تو کیا بولتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضاوز کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا دیرا کس کا حضور کا لادلا بیٹا اور غوث پاک کا مقام مہنے کا مکار علیہ ستار کا چہرہ دے لیکن غوث پاک کا مقام سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافے درے والا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فیضان غوث آزا عظمت غوث آزا رفعت غوث آزا خواجہ کنارہ لگائیں گے خواجہ کنارہ لگائیں گے فیضان شیر سننہ سبحان اللہ سبحانہ یہ مائکپ ہٹایا تو دولا بولا یہ تو کالی جی امہ جروہ تو گوری دیکھی تھی یہ کالی تو امہ نے کہا بیٹا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا فیشہ نیبل سے لڑکی سے شادی مت کرنا اب مائکپ چل لہا ہے اندر کچھ بار کچھ اب پیرو کا مائکپ اندر کالا بہر اجالا لیکن مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا دول نور مصطفیٰ سے روچہ آئے 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 سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ٹی وی مووی پہ نہیں آتے میں نے کہا یہ آس اتار سے کہا اتاریوں سے میں نے کہا اور سنو سنو میں نے کہا تمہارا ٹی وی پر جو کیا اس کی بھی باتیں سنو تم نے اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھا ایک شخص نے ٹی وی کو اپنے باہر نکالوا دیا ٹار کٹوا دیا حضور خام میں تشریف لائے فرمایا میں تجھ سے بہت خوش ہوں تم نے میرے دشمن ٹی وی کو باہر نکال دیا سرکار مدینہ خواب گڑھائی اور فیضان سنت میں چھاپا وہ کتاب میرے پاس ہے اب اسی فیضان سنت کے اندر لکھا حضور کا دشمن ٹی وی لیکن آگے بڑھے تو کیا بولے مدنی چینل میں جو ساتھ دیتار کا رحمت اُس پر خدا کی کرم ہو سرکار کا باز اللہ رب مدنی چینل کے ذریعے نعرہ لگایا کہ اس کے لئے اس کا بیڑا پار ہے سرہ غور کیے تو ابھی دشمن سرکار اور ابھی اس سے جنت مکاروں کا ہمارا کام ہمارا ایک وصیفہ ہے جو آلہ حضرت فرما گئے میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی کرتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس وقت پھر یہی کہتا ہوں خوب سن لو حجت اللہ قائم ہو گئی اب میں قبر سے اٹھ کے بتانے نہیں آوں گا جس نے سنا مان لیا اس کے لئے نجات اور جس نے نہیں مانا خلا کر پونے چودہ برس کی عمر شریف سے ایک مہینہ پہلے تک جب وسیعت فرمائی سرکار نے پہلی وسیعت یہ اپنے پیر و مششد سرکار سیدنا آل رسول احمدی مہراربی رضی اللہ تعالی عن کے عرصے سرابہ قدس میں فرمائی لوگ گھڑے مار کے روئے ہیں اللہ افتبر فرمایا خوب سن لو میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا جا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزہ جل جلالہو کے نور ہیں حضور سے صحابہ روشن ہوئے ان سے تابعین ان سے تبعہ تابعین ان سے ایفہ مشتہدین رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سے ہم روشن ہوں اب تم یہ نور ہم سے لے لو ہمیں اس کی ذروت ہے کہ تم ہم سے لے لو روشن ہو جاؤ سن لو یہ کیا ہے مرکز کا پیغام اور مرکز حقیقی مصطفی جان رحمت مرکز حقیقی مصطفی جان رحمت صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ انہی کا جلوہ شہر بشہر ہے انہی سے گلشن مہک رہے انہی کا جلوہ کلیر شریف جلوہ مصطفی دیوہ شریف جلوہ مصطفی کچھوشا مخدیسہ جلوائے مصطفی اولیاء کی جماعت جلوائے مصطفی آلہ حضرت جلوائے مصطفی مرکز حقیقی مصطفی جانے رہے اب اس نور کو لے کے چلے آلہ حضرت سبحان اللہ تو میں مرکز بتا رہا ہوں فرمایا میں پونی چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا ہم سے روشن ہو جاؤ فرمایا دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے رابضی ہوئے فلا ہوئے فلا ہوئے فلا ہوئے اور فلا ہو گئے انہوں نے ان فرقے نے سب کو اپنے اندر لے لیا فرمایا ان سے بچو اور دور بھاگو یہ مرکز کا پیغام آلہ حضرت کا پیغام مسلک ہے آلہ حضرت یہ ہے سلو لیکن یہ تو باتا مسلک ہے مسلک ہے زندہ پا مسلک ہے زندہ پا مسلک ہے کم بخط مسلک ہے آلہ حضرت تو بکا آجے فرما تھی میں پونی چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا پھر فرمایا دیوبندی وہابی رابضی فلاں فلا ہوئے اور فلاں ہوئے انہوں نے سب کو اپنے اندر لے لیا ان سے بچو دور بھاگو جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی تازیر اور ان کے دوستوں کی تقریر اور ان کے دشمنوں سے سچی عطاوات عطاوات کیسی دشمنی کیسی ہو میں نہیں آلہ حضرت اشید سچی عطاوات اب آگے جس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا 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 جی جی ادنا گستاق پاؤ جی جی بیش پیر ہو مولوی ہو باپ ہو تمہارا استاز ہو معظم ہو بڑا ہو دودھ سے مکی کی طرح نکال کر پھیک دو بیش سبال دا سبال دا بیش بیش میں پہنے چودہ برس کی عمر سے اور ایک مہینہ کب یہی بتاتا رہا جی جی بیش خوب سلو خوشت اللہ قائم ہو چکے رسوی کا ہو نوری کا ہو حشمتی کا ہو اب رو کے میرے پین حضور مفتی آدم تو رونے سے کام نہیں چلے گا نوریت بتا رہا آئے ہائے بیش امبہ قبر سے اٹھ کے بتانے نہیں آنگا سنو آگے جس نے اسے سنا مانا اس کے لیے نجات جنت آئے ہائے سبھان جس نے سنا نہیں مانا اس کے لیے سلمت و حلاقت جہنم بیش جی جی ہو گیا جی جی سن لیجے حاضرین پر فرض ہے آئے غائبین جی 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 فرض ہے غائبین کو یہ باتیں پہنچاتے رہے آگاہ کریں جی 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 اب شیرے بیشے سننک گلی گلی میں پہنچاتے رہے منہرے آلہ حضرت نگر نگر میں پہنچاتے رہے لاہور گئے تو وہاں لے کر گئے بنگال گئے وہاں لے کر گئے پیہار گئے وہاں لے کر گئے دربھنگا گئے وہاں لے کر گئے پنجاب گئے وہاں لے کر گئے کٹیا وڑ گئے وہاں لے کر گئے مہراج گئے وہاں لے کر گئے اہدراباد گئے وہاں لے کر گئے کرناتکہ گئے وہاں لے کر گئے اہدراباد تککن گئے وہاں لے کر گئے رنگون پرما گئے وہاں لے کر گئے مدھر اعلیٰ حضر جب تصریف لے جانے لگے تو فرمایا بیٹا ادھر آؤ دنیا سنگیت یہ نہ کہے ایک شیر بیش سنتہ چلا گیا لیکن یہ کہے کہ ایک گیا ہے تو چھے کو چھوڑا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اب ان کے شہزاد کان پہنچاتے رہے سرکار مشاہید ملت پہنچاتے رہے اس کے بعد آپ تاریخ اٹھاؤ مدھر اعلیٰ حضر کے شہزادے شہر ہندوستان نکلے مندور کی وادی آئے پیغام پہنچا دیا کرناتک گئے پہنچا دیا تمیل لڈو گئے پہنچا دیا کرناتکہ گئے پہنچا دیا گجران گئے پہنچا دیا پہنچا رہے ہیں تمیل لڈو کے اندر پہنچا رہے ہیں ایم پی میں پہنچا رہے ہیں بیہر میں پہنچا رہے ہیں اتر پردیش میں پہنچا رہے ہیں افریقہ کی کھاڑیوں میں پہنچا رہے ہیں پاکستانی وادی میں گئے پہنچا رہے ہیں عرب کی وادیوں میں گئے پہنچایا عراق کھاڑیوں میں گئے پہنچایا وہی پیغام دیتے رہے کیا پیغام دیتے رہے پیغام یہ دیتے رہے اے لوگو دشمن احمد پر شدت کیجئے سبحان اللہ احبت پر شدت کیجئے ملحدوں کی کیا ملحد کیجئے اب وہ پیغام الحمدللہ شہزاد گانڈی پہنچا رہے تھے پہنچا رہے ہیں اور ہم جیسے کناہگار سیاہکار بھی ہم نے جب سنا کہ حاضرین پر فرد ہے غائبین کو پہنچائیں بے شک اب مانو تو نہیں جا نہیں مانو ہمارا کام ہے بتا دینا اب کریں یہاں وہ پلان سے آئیں بریلی شریف سے آئیں یہ بلگرام شریف سے آئیں یہ پھلی بھی میں نے کہا کہیں شریف سے ہو بریلی شریف سے آنے سے پہلے یہ دیکھو کہ قدم اللہ حضرت کی کتاب بے شک مارا شریف سے آ رہا ہے دیکھو کتاب خاتم اللہ کابر کے طریقے پہ ہے بے شک کالپی شریف سے آئے تو دیکھو قدم میر فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے آئے ہائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اج میرے معلہ سے آئے تو دیکھو ان کا قدم اتائے رسول سلطان الہند والی ہندوستان حضور خریب نواز کے طریقے پہ ہے بے شک پیلی بھی شریف سے آئے تو دیکھو کہ ان کا قدم مذہر اللہ عدرت شیر بش سنت کے طریقے پہ ہے کہ نہیں شیر ہندوستان کے طریقے پہ ہے کہ نہیں ہو مان اور کسی شریف کا ہو اور اگر الگ ہو تو سر پر اس شریف کی نالیم ان سے کہیے آپ جائیے ہم نے مدینہ شریف میں رہنے والوں کو بظاہر چھو حضور کی شرع ہم کربلا والے ہیں شریعت کے لیے کربلا میں حسین پاٹ نے چاند دی شریعت سے سمجھو تھا تو ٹی وی مووی سن لیجے الحمدللہ کچھ ایسے ہیں گھر گھر میں ٹی وی مووی کا اپریشن ٹوی مووی کا اپریشن ٹی وی مووی کا اپریشن میں لے کا یار کیا کر رہے ہو گھر گھر کے اندر حسام الحرمین پہنچاؤ تمید ایمان پہنچاؤ اسواری مل ہندی جا پہنچاؤ آلہ حضرت کی علم نو والعول پہنچاؤ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہے کیا دشمن احمد پہ شدت کی جی 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 کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت سن لیجے اور ٹی وی مووی ہم رد کر رہے ہیں تو ہم بھونگی بھی نہیں ہیں بھئی یہ فلا سات کیمرہ ترشا کر لیجے ہمارا کام ہے اقاق حق طالب باطل دیکھنا جب نامو سے رسالت کی بات آتی ہے تو ہم کفن پان کر کر لیکن تمہاری طرح نہیں گیمرے پر چلاو گھر میں گیمرہ جیم میں گیمرہ لونڈر کے ہاتھ میں گیمرہ لیکن نامو سے رسالت کے لیے زبان کتوں کی طرح بند ہو مجدد اعظم نے فرمایا تھا حاضرین پر فرض ہے غائب تک پہنچائیں اس لئے ہم نہ پہلے اس میں دھونگ رچتے تھے نہ آج دھونگ رکھتے ہیں تقویٰ دیکھنا ہے تو گھر میں آکے دیکھو تقویٰ کا دھونگ پبلک میں نہیں رچا جاتا تقویٰ دھونگ رچیں گے تو کیا ہوگا تم دو چار دس لاکھ بیس لاکھ روپہ نظرانہ دے دوگے اور دس بھی ہزار ہو سکتا ہے مورید ہو جائیں گے تو مورید نہ قبر میں جائیں گے اور نہ ایک کروڑ قبر میں جائے گا اکیلا گھر اکیلی جان دم گھٹا دل لکھتا خدا کو یاد کر پیارے ہو ساتھ آنے والی ہے ایسا نہیں ہوگا یہ پیر صاحب کی قبر ان کے دس لاکھ مورید تھے اس لیے ایک ہزار سات میل ٹال دو یہ پیر صاحب اتنے تھے نہیں بیٹا پیر ہو تنہا جائے گا مولوی ہو تنہا جائے گا لیکن آلہ حضرت نے فرما دیا اندھیری را سنی تھی چراغ لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشم جلوہ فرما ہوگی جب لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں ہم تقوی بات کرتے ہو پہلا تقوی آلہ حضرت فرماتی یہ ہے کہ مرتد سے پرہے سن سن لو آلہ حضرت کا حیدر آباد گیا تھا بڑے آیت دھونگ چل لڑے یہ نہیں وہ جو ہے فلا ہیں وہ فلا میں سن آلہ حضرت فرماتے ہیں شریف سودی کے وہاں کھانا سودی خلاف اولا ہے کھا لیا کوئی بات نہیں اور نہیں کھایا کھلاف اولا فرمایا دیوبندی مرتد ہے مرتد کے وہاں کھانا حرام جی جی بڑے بڑے پیر کے پبلک والے کامرہ ہٹاو پیر کا وہاں بڑے جا کے دیکھو پمبائی کے اندر ننیان پر پرسن شادیوں میں بورے وہاں بڑے دیوبندی قادیانی سب کھا رہے ہیں ملہ بھی کھا رہے ہیں پیر بھی کھا رہے ہیں بولے کھاؤ سیڈ کی شادی ہے ایک لاکھ کا نظرانہ مل گئے آگے بڑھو کیمرہ جاتو تکرے والے سندلو ہم نہ کیمرے والے ہیں اور نہ ہم ڈھونگی ہیں نہ ہم اتار کا رنگ رکھنے والے ہیں نہ ہم ڈھونگی پیر کا رنگ رکھنے والے ہم رنگ حسنی غسینی رکھتے ہمارا پیغام یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے یہ جہاں چیز لوحو قلم تیرے سبا آئے گی ایک فتوہ دکھاؤں گا انشاءاللہ الاتایا نبویہ فلپتا وررزویہ کا نانی اور امہ مر جائے گی دکھاؤں گا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا جب کچھ چلائیں گے تو پھر دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ بھی کرم ہے علا حضرت کا ملتا بھی ہے تو غلام کو ملتا آئے سبا سعودی کے وہاں نہیں کھائیں گے اور مرتد کے وہاں مرتد آ رہے ہیں سوال ہوا حضرت ایک بارات ہے جس میں مرزائی مرتد وغیرہ شرکت کرتے ہیں اس میں کیا کیا جائے امام کھانا کھاتا فرمایا امام سے توبہ کر آئے جائے امام توبہ کر لے سبحان اللہ فرمایا اگر امام توبہ سے انکار کرے بارہا ایسی شرکت کر چکا ہو تو اس کو امام بنانا گناہ میرے وہاں آئے ہمارے وہاں حضرت بڑے مولی لوگ ہیں میں نے کہا کیا ہوا بولے انہوں نے کہا جس شادی میں ڈی جے ہوگا نیکہ نہیں پڑھائیں گے میں نے کہا لگتا ہے بخارہ سے آئے ہیں لیکن یہ بخار والے بخارہ سے امام بخاری والے بخارہ سے نہیں کم بخات میں نے کہا اچھا ان کے شادی تھی بچارے گئے ان کا نکاح پڑھانا ایجاز بن کر دیا امام نے کہا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے ہم جا رہے ہیں متقی بہت کیوں بولے ڈی جے ہے تو بھئیہ جو بس پون آیا تو بھئیہ نہیں ہم لوگوں نے کہا ایسا ہے یہ دیکھو دولہ کے داڑی ہے کہ نہیں بولا داڑی تو نہیں بھئیہ بھئیہ نے کہا ایسا ہے کہ اب ڈی جے بن کر دو امام سے کوئی ڈی جے ہٹا دی نکاح پڑھائے گا بولا ہاں نکاح پڑھا دوں بولے ٹھیک اب اس کو اسٹیج پہ لے جاؤ وہ اسٹیج پہ گیا بڑا خوشی خوشی ڈی جے ہٹا دیا اب جب وہ بیٹھے کھڑے ہوئے نکاح کے لیے تو ہم نے بھئیہ نے وہاں بات دوں بھئیہ نے کہا اسے سوال کرو امام صاحب ڈی جے شادی میں باہر تھا نکاح نہیں پڑھایا اور داڑی تو دولہ کے اندر غائب نکاح پڑھا رہے ہیں اب وہ دہاتی مانے یوں بولا امام صاحب ایک سوال بولے کیا سوال بولے آپ نے کہا ڈی جے ہوگا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے بولے ہاں صحیح ہے بولے یہ بتائیے جس کا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں وہ تو صفحہ چٹ نکاح کیسے پسینے آ گئے بولا کہاں سے بات کری بولا حشمت نگر سے بھاگ گیا گاؤں بھی چھوڑ دیا اور مسجد بھی چھوڑ حق بول دیں تو کمبخت چلاتے ارے تقوی کی سب سے پہلی قسم یہ ہے عشق رسول پر پہلے آؤ بے شک اس لیے حضور کی ملاد کیجئے حضور کے دشمن وحابیوں دوبندیوں سے دور رہیے نوری ہوں رزوی ہوں حشمتی ہوں صرف لنگر اور عرص کرانے سے آپ حشمتی رزوی نوری برکاتی اشرفی نہیں ہو جاؤگے اس لیے کہ حضور کون ہے امام الانبیاء امام الانبیاء اور یہ بریلی شریف فلیبی شریف مارارہ شریف کچوچہ شریف بلگرام شریف جو نور آیا تو کہاں سے آیا انہی کا جلوہ شہر بشہر انہی سے گلشن محق رہے ہیں انہی کی رنگت انہی کی رنگت بول دو تو مدینہ شریف دشمن سے دوستی اور بریلی شریف کا عرص کر کے کامیاء ہو جاؤگے آلہ حضرت کی رضا مل جائے گی مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے دشمن احمد پہ شدہ کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے بس وہ بات آخر تھی آلہ حضرت کا سلام میں پڑھ رہا تھا وہ سن لیجئے شب اسرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جسم تو ٹھا گنی کر دیا موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام ملاد پاک کا مہینہ کون ہیں آقا کی ذات فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ان کا یہ عالم سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام وہ نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام وہ آقا کا مقام کہو سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریخ دل جگ مگانے لگے اُس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام کہو سبحان اللہ کون حضور کی ذات کاندھا ملا رہے ہیں سور کاندھا ملا رہے ہیں تبلیدی بھوپال دلی والے ارے کمبخت آتنگوادیوں میں پکڑے جا رہے ہو اور مرو گے کون آقا میرے آقا آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت اللہ کون آقا کہو سبحان اللہ میاں کا مہینہ ہے کہو یا رسول اللہ یا شریف کا مہینہ کون آقا میرے آقا کے بارے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس سے کھاری کنوے شیرے جا بنے اس زلالِ حلاوت پہ لاکھوں سلام میرے آقا آلہ حضرت کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کل جہاں ملک اور چوکی روٹی اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبِ رجعت شمس شکل قمر صاحبِ رجعتِ شمس شکل قمر سورج کو واپس کر دیا جان کے دو تکڑے کر دیئے صاحبِ رجعتِ شمس شکل قمر نائبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت کا قلم نہیں رکا جلہ ہے کہو سبحان اللہ فرماتے ہیں نقطہِ سرِ وحدت پہ یکتہ درود مرکزِ دورِ کسرت پہ لاکھوں سلام لیکن قلم نہیں رکا جلہ ہے کہو سبحان اللہ آلہ حضرت آگے بڑھے فرماتے ہیں وہ چکا چاک ہنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام اب قلم نہیں رکا آلہ حضرت فرماتے ہیں چورِ تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشِ جائشِ اسرت پہ لاکھوں سلام قلم چلا آئے نہیں رکا فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں ہنچائے رازِ وحدت پہ لاکھوں سلام قلم نجیروں کا آلہ حضرت اور آگے بڑھے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہی زلدِ رب وہی نورِ حق انہیں انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آسماء کے زمین ہی کے زمانہ ہی قلم چل لہا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے مل لے اسی سے اس کی طرف گئے تھے قلم چل لہا ہے کہو سبحان اللہ فرماتے ہیں مظہرِ حق ہو تم ہی مظہرِ حق ہو تم ہی کہو یا رسول اللہ مظہرِ حق ہو تم ہی مظہرِ حق ہو تم ہی تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کرو درو قلم نجیروں کا چل لہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور لیم ہے یہ کوئن ہوا تم پہ کرو درو قلم چل لہا ہے اب میں تشریف نگی کروں گا پس آلہ حضرت جانے اور ان کے سننے والے اولیاء کی جماعت جانے آلہ حضرت فرماتے ایک میں کیا خود صاحبِ قرآن کو شہا ایک میں کیا خود صاحبِ قرآن کو شہا لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارِ آرز قلم چل لہا ہے آگے بڑھا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہے رہے ہیں آگے پڑھنے کے بعد آگے پڑھے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں کیا خود صاحبِ قرآن کو شہا لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارِ آزیر پھر آگے فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ علی حضرت کا شیر ذہن میں نہیں آ رہا ہے میں سناؤں گا بس آخر تقریر پہ کر دوں لیکن سب پیان کرتے 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 چلے آئے پھر کہہ رہے ہیں کہلے گی سب ان کے سناخان کی خاموشی کہلے گی سب ان کے سناخان کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے ترجمہ ہے یہ صفت کا اور کوئی کہتا تو ملہ فتوہ لگا دے ترجمہ ہے یہ صفت کا وہ آئی نیزار ارے کیوں نہ مصحب سے پسند آئے زیادہ وقارے آرے سے آئے 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 سباہ لگنا سباہ لگنا سباہ لگنا سباہ لگنا دلیل مانگو گے تو ایک لاکھ دلیل دے پھر کہہ رہے ہیں کہلے گی سب ان کے سناخان کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں کیا 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 انہیں جانا بولو کس کو جانا بولو حضور کو جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے اللہ الحمد میں دنیا سے کھلے ہو جائے مصطفی جان رحمت پہلا خو سلام شم بز میں ہدایت پہلا خو سلام شہرِ یارِ ایرم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہلا ہم یہاں سے پوکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پوکارے وہاں وہ سنے مصطفی کی سماعت پہلا خو سلام مصطفی کی سماعت پہلا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہلا خو سلام مصطفی کی سماعت پہلا سیادہ زاہرہ تیابہ تاہرہ سیادہ زاہرہ تیابہ تاہرہ جانِ احمد کی راہ پہلا خو سلام جانِ احمد کی راہ پہلا اُس سہیدِ بَلَا شَاہَ غُلْغُ قَبَا اُس شَاہِدِ بَلَا شَاہَ غُلْغُ قَبَا بِقَسِ تَسْتِ غُرْبَتْ بِلَا خو سلام بِقَسِ تَسْتِ غُرْبَتْ غوثِ اعظم ایمام موتوں کا ونوں کا غوثِ اعظم ایمام موتوں کا ونوں کا جلوہِ شَانِ قُدْرَتْ بِلَا خو سلام جلوہِ شَانِ قُدْرَتْ بِلَامِ خواجہِ خواجگا دین کے وہ موئین خواجہِ خواجگا دین کے وہ موئین میرے خواجہ کی عظمات پیلا ہو سلام میرے خواجہ کی عظمات پیلا ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفی ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفی مصطفی سیدی آلہ حضرت پیلا ہو سلام سیدی آلہ حضرت پیلا ہو سلام مصطفی 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 آلہ حضرت کو روشن کی یا مظہرِ آلہ حضرت پیلا ہو سلام مظہرِ آلہ حضرت پیلا مخزنِ علم و حقمت مو شاہد رضا مخزنِ علم و حقمت مو شاہد رضا ان کی علمی جلالہ پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام بھیجیں سب ان کی شوقت پیلا اے میرے اے میرے مرشید اے میرے رائے پر اے شین سنت سلام لے لو ہوئے ہیں حاضر تمہارے تمہارے در پر ہوئے ہیں حاضر تمہارے در پر اے شیر سنت سلام لے لو ہو بہارِ انوار ہو رہی ہیں ہوا بھی تیبا سے آ رہی ہے مہک رہا ہے مزارِ انوار مہک رہا ہے مزارِ انوار اے شیر سنت سلام لے لو اے میرے مرشید اے میرے رہب اے شیر سنت سلام لے لو مرادِ سب کی ہو دل کی پوری ذرا کرم کی نگاہ کر دو بنا دو بگڑا ہوا مو قدر بنا دو بگڑا ہوا مو قدر اے شیر سنت سلام لے لو وہابیوں کو چل کے چھوڑا سب خبیس کو روند ڈالا تم ہی ہو پیارے رضا کے مظہر اے شیر سنت سلام لے لو سلام اللہ یہ بڑا بہت اچھا موقع ہے نبیر سرکار سہجادہ شیر ہندوستان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر آپ لوگ بیت ہو جائیں سبحاناللہ یہ پیر کامل ہے سبحاناللہ آج الحمدللہ آپ نے پیر تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن ایسا حقانیت والا گھرانہ آپ نہیں دیکھے ہوں گے آپ جو ہے اپنا رومال کے اوپر آپ جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر رکھے الٹا ہاتھ نیچے رکھے اور جس کو رومال نہیں ملے وہ ایک دوسرے پر ہاتھ لکھ دے سبحاناللہ آپ کی بارگاہ میں نبیرہ سرکار مزرع اعلی حضرت شیر ہندوستان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جو حضرت کلمات پڑھائیں آپ کو کلمات پڑھیں پڑھئیے بسم اللہ نروحمن نروحیم یا اللہ یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحقِ ایجاکا نعبدو و ایجاکا نستغین الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما شریعت پر قائم رکھ نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا الہی تیری توفیق سے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا گانے بجانے سے الہدا رہوں گا بد مذہب کی صحبت بالخصوص وحابی دوبندی تبلیغی جماعتیوں سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سلام کلام مصافہ معنقہ شادی بیاء سب چھوڑ دوں گا مولا تیری رضا کے لئے تیرے پیارے محبوب سلاللہ تعالی علیہ و سلم کی رضا اور خوشی کے لئے الہی میں نے اپنا ہاتھ پیرانِ پیر پیرِ دستگی شہنشاہِ بغداد قطبُ اللقطاب غوثُ اللقباس حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا الہی مجھے غوثِ پاک کے غلاموں میں قبول فرماؤں کل قیامت کے دن لباؤ الحمد کے نیچے قادری گروہ میں میرا حشر فرماؤں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدُ القادرِ قدرت نما کے واستے آمین دعا کے لئے اٹھا لئے اللہم صلی صلواتاً قهریتاً لِلَّتِ تَجْعَلُ بِهَا هَأُوَلَئَي الْمُرْتَدِينَ وَالْمُشِقِينَ وَالْقُفَارِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحَابِهِ اَجْمَعِينَ الٰہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الٰہی رحم گردانی بحق شاہ جیلانی الٰہی فل گردانی بحق شاہ جیلانی دور ہو جائیں سارے رنجو غم علم پرشانی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اِنَّنِی فِي بَحْرِ حَمِّ مُغْرَقُن خُد یدیسہ ہلنا اشکالنا مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے کربلائیں رد فاتح خیبر علی مرتضی کے واسطے الٰہی جو حاضرین حاضر آئے مولا جن لوگوں نے آج اس انجمن رضا حشمتی نے مولا اس اید ملاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ولادت شہید ہندوستان کا انعقاد کیا مولا ان کی اس ملاد پاک کو قبول فرما مولا اس نظر پاک کو قبول فرما مولا حاضرین جو حاضر آئے مولا ان کی نیک جائز تمناوں کو پورا فرما مولا ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرما دین حسنی حسینی کے لیے ہم سب کو عمر طویل عطا فرما دین حسنی حسینی کے لیے ہم سب کو مولا زندگی عطا فرما مولا اسی دین حسنی حسینی پر مر مٹنے کا جذبہ صادقہ عطا فرما مولا اسی پر پیاری موت عطا فرما مولا جو پریشہ حال ہیں ان کی پرشانیوں کو دور فرما جو کسی مسئیبت میں ہیں مولا ان کی مسئیبتوں کو دور فرما مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما مولا جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے زبکدوشی عطا فرما مولا جو کسی قید کے اندر ہیں مولا اسے رہائی عطا فرما مولا اہل ایمان کی جانو مالو عزتو عبرو کی حفاظت فرما مولا ظالمین کو تباہو برباد فرما عادلین کو عطا فرما دیوبندیوں وحابیوں مودودیوں تبلیغیوں اتاریوں سے مولا ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما مولا ان کے شر سے بچا ان کے مکر سے بچا مولا ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ الرسول کی حیدری نصیب فرما مولا اس حیدری کو منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کا مزداغ بنا مولا اس کے صدقے میں بے شمار حج مبرور اتا فرما مولا غار سور شریف غار غیرہ شریف بغداد معلہ کربلائی معلہ نجف نجف اشرف کی بے شمار حیدری اتا فرما مقبول و مبرور مولا ہم سب کو گمبت پاک کے سائے میں درود پاک پڑھتے ہوئے پیاری موت اتا فرما جنت البقی شریف مدفن اتا فرما خدا یا بحق بھنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنم خاتمہ جھولی کو میری بھرد و نواز سکت تصدق رضی اللہ تعالی نمہ سگ ہیں تیرے مہتاش تیرے دست نگر بھی الہی فل فرما الہی جو اہل ایمان حاضر آئے جو دعا کے لئے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ پائے پھیل کے مارے یا کسی اور بنیاد پر مولا ان کی جو تمنائے نیک جائز ہیں مولا ان کو پوری فرما سبحان ربکا رب العزتی عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اگر دعو تم رد کنی ورقبول منو دست دامانی علی رسول بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیم اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ